بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریب وَأَشْهَذُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَذُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں اور ہر قسم کے رحمت و درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی پر ہو آج ہم اپنے اس تفسیر دورہ قرآن میں آج ہماری یہ قلصہ کلاس قزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر کلاس ہے اور جس میں آج ہم انشاء اللہ تعالی سورة العراف کی آیت نمبر 182 سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر جی ایک میری صرف اللہ اکبر جی میرے یہ دوسرے کمپیوٹر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے سکرین پہ جو ہے جو میں آیات شو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں شو ہو رہی تو میں آپ لوگوں کے سامنے ڈریکٹ جو ہے وہی آیات شو کر رہا ہوں انشاء اللہ تعالی اس سے جو ہے وہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی اللہ اکبر جی الحمدللہ بھی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد آج ہماری یہ ترتیب کا اعتبار سے ٹونٹی نائی نمبر کلاس ہے جس میں آج ہم انشاء اللہ تعالی سورت العراف کی آیت نمبر ون ایٹی ٹو سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے فرمایا ہے والذین اکذبوا بی آیاتنا سنستجرجہم من حیث لا یعلمون ان آیات کا چاند سے ابھی ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ سورت عراف کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مسائل بیان فرمایا ہے جن بہت بڑے مسائل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے تمام اولاد سے جو لیا گیا عبادہ تھا وہ اللہ تعالی نے بیان اس کا ذکر فرمایا اور کچھ نصیتیں کرتے کرتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو جو نہیں مانتے ہیں ان کی مثال ہے کہ جانوروں کی طرح ہیں اولائے کے کل انعام بلہم اضل یا اس سے بھی بتر ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جو لوگ جہنم میں جانے والے بنتے ہیں ان کی حالت یہ ہے اور اللہ تعالی نے بہت بڑا حکم دیا اور بہت بڑی چیز بتائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُدْزَوْنَ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالی کے اسمائیں حسنہ ہیں ان ناموں کے دری اللہ تعالی کو پکارا جائے جو لوگ ان اللہ تعالی کے ناموں میں الحاد کریں گے اللہ تعالی کے ناموں میں الحاد سے کام لیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کونے بدلہ دے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ حق پہ اور ہدایت پہ چلتے ہیں اور اسی سے فیصلے کرتے ہیں اگر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جو ہماری آیات کے ساتھ جھٹلاتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُم استدراج ہوتا ہے آئیستہ آئیستہ کر کے جو آئیستہ آئیستہ کر کے ہم ان کی گریفت کرتے ہیں فوری طور پہ آکے ان کی گریفت نہیں ہو جاتی اللہ کی نافرمانی کی اور دوسری سیڑ پہ فوری جو ہے اللہ کی پکڑ آگی ایسا نہیں ہوتا فرمایا اِسَنَسْتَدْرِجُهُم ایک ایک درجہ کر کے ایک ایک سیڑھی کر کے ایک ایک سٹپ کر کے ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تقذیب کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں اور ہم انہیں وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے جہاں پہ ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے وہاں سے ہم انہیں جو ہے وہ پکڑیں گے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم انہیں وہاں سے پکڑیں گے جہاں ان کا کوئی وہم و گمان بھی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور ہمیں پہلے اطلاع آ جائے گی یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے نہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے پکڑے گا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آہستہ آہستہ آتی ہے آہستہ آہستہ یک دم نہیں آتی ہے اور تدریجن کا مطلب یہ بھی ہے تدریج کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ جو ہوتی ہے یہاں پہ ایک بات مجھے یعنی کہنے چاہیے یقینا ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا یہ صرف اس صورت میں نہیں آتی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے کہ انسان مر جائے گا انسان کو جو یک دم تکلیفیں شروع ہو جائیں گی نہیں اللہ تعالیٰ کی تکلیف جو استدراج ہوتا ہے کچھ ایسے بھی انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو رب کی آیات کو نہیں مانتا اس طرح جیسے ماننے کا حق ہے تو ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دور کرتا ہے کہ جیس طرح ان کے فہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّا قَيْدِ مَتِينَ انہیں مُحْلَت دیجئے مُحْلَت دیجئے اور بتا دیجئے کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے میری پکڑ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے گا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی آگے اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا کیا یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا کیا یہ اس بات پہ غور و نہیں کرتے کہ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہے ہیں انہیں کوئی جنون نہیں ہے انہیں کوئی جنون نہیں ہے کہ وہ جنون سے انہیں بتا رہے ہیں مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا انہیں کوئی ایسا جنون نہیں ہے اِنْ هُوَا اِلَّا نَذِيرُ مُبِين وہ تو صرف نَذِيرُ مُبِين ہے ایک واضح درانے والا ہے انہو الا نظیر و مبین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے کہ یہ لوگ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اتنی عمدہ احکامات آتے ہیں اتنی حکمت بھری اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کسی جنون کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں اولم ینظرغ فی ملکوت السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین اور آسمان کی اس عالم میں یہ جو زمین اور آسمان کا ایک ملکوت یعنی عالم ہے یہ جو کائنات کا وجود جیسے ہو رہا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا زمین کیسے چر رہی ہے یہ ستارے کیسے چر رہے ہیں یہ نظام کیسے چر رہا ہے اس سب پہ غور نہیں کرتے ہیں اولم ینظرغ فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیئن اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ یہ غور اور فکر نہیں کرتے ہیں وَأَنْ عَسَا أَنْ يَكُونَ قَدْ اَغْتَرَفَ عَجَلُهُمْ اور شاید کہ ان کی موت کا وقت قریب آگیا ہو وَأَنْ عَسَا أَنْ يَكُونَ وَأَنْ عَسَا أَنْ يَكُونَ اور یہ ہے کہ شاید ممکن ہے کہ ان کا عجل قریب آکے پہنچ گیا ہو قَدْ اَغْتَرَفَ عَجَلُهُمْ کیوں نہیں اس پہ غور کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آ جائے اور جس حالت میں ہم ہیں اور ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہو تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ کے بعد اللہ کے بعد یہ کس کی بات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ اس ہو زمیر کا مرچ ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ تعالیٰ کے بہجا ہوئے دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قَدْ اَغْتَرَفَ آجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو فرمایا اس قرآن کے بعد وہ کس کی بات کو مانتے ہیں کس پہ ایمان لاتے ہیں اگر اس کو نہیں مان لے تو اس سے بڑی اور کیا چیزیں جس کو وہ ماننا چاہتے ہیں مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے وَيَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کے گمراہی میں چھوڑ دے گا اسی میں یہ بڑکتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے بھی ایمان نہیں لارے تو اللہ تعالیٰ جس گمراہی میں یہ پڑے ہوں ہیں اسی گمراہی میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑے گا اور اسی گمراہی میں جو ہے یہ سرگردان رہیں گے اسی گمراہی میں جو ہے وہ فرتے رہیں گے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاحَا آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی کب واقع ہوگی کب اس کا وقوع ہے اَيَّانَ مُرْسَاحَا اس کا آنے کا وقت کب ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي اس کا علم میرے رب کے پاس ہے قیامت کب آنی ہے قیامت کب آنی ہے فرمائیں میرا رب اس کو جانتا ہے لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو وہ اس کے وقت کو نہیں ظاہر کرتا نہیں جانتا اس کے وقت کو مگر وہی اللہ کے سوا اس کو کوئی اس کے وقت کو نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں پہ اور زمینوں پہ یہ حادثہ قیامت کا ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ حادثہ قیامت کا آسمانوں پہ اور زمین پہ بہت بھاری ہوگا یا یہ قیامت کے بارے میں پوچھنا کہ قیامت کا علم یا قیامت کب واقع ہونی ہے یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے یہ زمین و آسمان پہ بھاری ہے بہت بڑی بھاری بات ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے لا تأتیکم اللہ بغتہ وہ اچانک آئے گی نہیں آئے گی مگر اچانک قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ لوگ اپنے کھیتوں کو لنکر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیامت واقع ہو جائے گی يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَانَهَا وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں پورا جان چکے ہیں تحقیق رکھتے ہیں حفیون عَنَهَا آپ اس کے بارے میں حفی ہیں یعنی آپ کو اس کے بارے میں پوری کی پوری تحقیق ہے يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهَا آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی نشانیہ بتائی ہیں اس کا وقت اللہ کے لعبہ کوئی نہیں جانتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کب آنا ہے آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ آپ انہیں باور کرا دیجئے کہ لا املک لنفسی میں نہیں مالک ہوں اپنے آپ کے لئے اپنی ذات کے لئے بھی میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ نے چاہا جتنا اللہ تعالی نے چاہا ہے میرے لئے نفع جتنا اللہ نے میرے لئے چاہا ہے نقصان اتنا مجھے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی میرے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ فرمایا کہ اگر اگر مجھے پتا ہوتا اگر میں جانتا ہوتا غیب کو اگر میں عالم الغیب ہوتا غیب کی باتیں جانتا ہوتا علم غیب میرے پاس ہوتا اور علم غیب اللہ تعالی نے مجھے دیا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی اسلام آپ بتا دیجئے اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر کو جمع کر لیتا اس سے زیادہ جو ہے وہ منافع میں ہوتا اس سے زیادہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ بہت کچھ اور کر لیتا لیکن علم غیب اللہ کے پاس ہے وَمَا مَسْتَعْنِيَا سُوءُ اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر میں غیب کو جانتا ہوتا میرے پاس بہت سارے فائدے ہو جاتے اور کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی کبھی مجھے پریشانی نہ ہوتی مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ کام یوں ہونا ہے یہ کام یوں ہونا ہے اس لی میں جو ہے وہ پورے علم پہ ہوتا اگر میرے پاس علم غیب ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَعْنِيَا سُوءُ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فرمایا میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ درانے والا ہوں اور خوش خبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اب اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پورا کرتے ہوئے دو تین باتیں بڑی واضح انداز سے بتائیں پہلے فرمایا اس آیت میں آیت 187 میں دو دفعہ بتایا گیا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ایک دفعہ اور پھر آخر میں قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ایک بات کو دو دفعہ ایک آیت میں دھرایا گیا ایک بات کو پکا کرنے کے لیے کہ قیامت کا علم اس گھڑی کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا قیامت قبعانی ہے اور اس بات کو بڑے ہی پختہ انداز سے فرمایا اور دو دفعہ ایک مفہوم کو بیان فرمایا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي اور فرمایا اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ اور پھر یہ اس کی نفی کی لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُو اس کے وقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ کے بارے میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ أَنَّكَ حَفِيُونَ عَنْهَا آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں پورا کچھ جانتے ہیں حفیون کا معنی ہوتا ہے ایک حفیون کہ تحقیق کرنے والا پوری طرح معلومات ہونے والا کہ پورا جس نے محنت کر کے اس چیز کے اندر جو ہے وہ کھو گیا ہو یعنی کھونے والا جس کو ہم کہتے ہیں نا اندر گھس یعنی کسی کام کے اندر جا کے وہ جا کے اس کے بارے میں جان لیتا ہے یہ معنی ہوتا ہے حفیون يسألونك كأنك حفیون عنها قل انما علموها عند اللہ ولكن اکثر الناس لاعلمون اس کے بعد اللہ تعالی نے جب قیامت کا ذکر کیا تو اللہ تعالی کی یہ توحید کا منشاہ ہے اللہ تعالی کی توحید اس میں پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام دیا ہے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے بہت کچھ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس اگلی آیت میں فرمایا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے لیکن اللہ تعالی نے لیکن اللہ تعالی نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات کے ساتھ خاص کی ہیں اور وہ ہے اس کائنات میں مختارِ قل ہونا اللہ ہے ہر چیز کے اوپر قادر اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے جو اللہ کی صفات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی ولی ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو ایک اپنا مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام کوئی مرتبہ ہے تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ خود معبود بن گئے ہیں یا اللہ کی صفات ان کے اندر آ گئی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یہ ان کی تعریف نہیں ہے یہ ان کی حمایت نہیں ہے بلکہ یہ ان کے یہ ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعریف نہیں بلکہ یہ ان کی توہین ہے کہ کوئی انسان ان کے بارے میں وہ نظریات رکھے جو خود انہوں نے بیان فرمائے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا ہے یا خود انہوں نے نہیں بتایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہمیں جو کچھ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نظریہ تمہیں رکھنا چاہیے جو سوچ رکھنی چاہیے اس میں یہ ہے کہ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے آپ انہیں بتا دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ کہ میں نفع یا نقصان کا بھی اپنے لئے خود مالک نہیں ہوں میں مالک نہیں ہوں کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ میرے اختیار میں ہوں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی نے میرے لئے چاہا ہے وہ ہی ہو سکتا ہے فرمایا ہے لوگو ایک تو اس میں یہ حکم آ گیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ اور دوسرا حکم آیا ولو کنتو اعلم الغیب جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں وہ عالم الغیب سے کیا مراد لیتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں اس سے مراد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا یہ نظریہ رکھے نبی کی کوئی تعریف کر رہے ہیں نبی کی کوئی حمایت کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ نظریات رکھ کے اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے لا اعلم الغیب قل لو کنتو اعلم الغیب اگر میرے پاس غیب ہوتا علم غیب لستکثرتو من الخیر تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا وما مستن یسوء اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اے لوگو اے انسانو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے خلقکم من نفس واحدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے ایک نفس سے پیدا کیا ہے وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کرے اس آیت پہ آگے جانے سے پہلے یہ ذرا یاد رکھ لیجئے کہ اس بارے میں ہم تھوڑا سا صورت نساء کے شروع میں جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آدم علیہ السلام سے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اما حووہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے وہاں پہ جانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت المرأت من ظلعن عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ شاید کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے اور اکثر مشہور بات یہ ہے اس کی وضاحت وہاں پہ کر دی گئی تھی کہ اکثر مشہور بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے وہاں پہ اس بات کو کافی وضاحت کر دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے بعید نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے وضاحت نہیں ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کا مقصد یہ عورت کی خلقت نہیں ہے جو اس سے مطلب اس کی اوریجنل پیدایش بتانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں خُلِقَتْ مِنْ ظِلْعِنْ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْئِ فِي ظِلْعِ أَعْلَاهُ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں ایک ٹیڑھ پن ہے جس طرح کے ایک پسلی کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی تو اس سے مشابت دینا مقصد ہے نہ یہ ہے کہ عورت کی جو اصل پیدائش ہے اس کا بتانا مقصد ہے برہر اس حدیث سے دونوں مانے لیے جا سکتے ہیں لیکن جو زیادہ مانا سمجھاتا ہے کہ عورت کے وہاں کے خُلِقَتْ مِنْ ظِلْعِنْ سے مراد وہ خلقت نہیں ہے کہ عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا وہاں مقصد جو ہے وہاں مقصد جو ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں ایک اس کو ٹیڑی پسلی کی طرح پیدا کیا گیا یہ اس حدیث کا مفہوم عربی میں اس لحاظ سے بنتا ہے نہ یہ ہے کہ لازمی عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا تا اس کی خلقت کو کیفیت کیا ہے کس انداز سے پیدا کیا گیا اللہ وحیلہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عام مثال دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے پیدا فرما کے آگے بھیجائے اس اللہ نے تمہیں تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور پھر اللہ تعالی نے جو پیچھے جس ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا تھا اسی سے اللہ تعالی نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا تھا باقی مقاصد بھی ہیں شریعت اسلامی میں لیکن بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے لیسکونا الیہا تاکہ وہ اس سے سکون اور انس حاصل کرے یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اس اتمنان سے اتمنان ہے سکون ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں اس جوڑے سے مقصود ہوتی ہیں فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِ فرمایا جب خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شروع میں ایک حمل ہوتا ہے جو کہ خفیف ہوتا ہے فَلَمَّا أَذْقَلَتْ جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے جب بچے کی امید ہو جاتی ہے تو دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لَاِنْ آَتَئِتَنَا صَالِحَا لَا نَكُونَنَّا مِنَا شَاکِرِينَ کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں نیک اولاد دے دی تو ہم نیک اولاد اطا فرما دی تو ہم صالحین اطا فرما دیا تو ہم شاکرین میں سے بن جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے بنیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اولاد اطا فرمائی لَاِنْ آتَئِتَنَا صَالِحَا لَنَكُونَنَّا مِنَا شَاکِرِينَ تو ہم شاکرین میں سے جو ہے وہ بن جائیں یہ انسان دعویٰ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور جب انسان کو امید پہلے ہوتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں اولاد دے دے اللہ ہمیں اولاد اطا فرما فرمایا اللہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اور دعا اس انداز سے ہوتی ہے لَاِنْ آتَئِتَنَا صَالِحَا لَنَكُونَنَّا مِنَا شَاکِرِينَ اگر ہمیں نیک اولاد مل گئی تو ہم شاکرین میں سے ہو گئے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جب اللہ تعالیٰ انہیں صالح یہاں صالح سے مراد یہاں صالح سے مراد یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمیں ایک اچھی اولاد اطا فرما یعنی ایک پوری سلامت اولاد اطا فرما فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جب اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھی صحیح سلامت اور صحیح طرح کی اولاد اطا فرما دیتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے صالحاں کا معنی یہ بھی ہے اور صالحاں کا معنی نیک بھی ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَا أَفِيمَا آتَاهُمَا تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جَعْلَا لَهُ شُرَكَا أَفِيمَا آتَاهُمَا تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں کہ یہ بیٹا تو ہمیں فلان فلان فلانے فلانے درگاہ نے ہمیں دیا ہے فلانے فلانے پیر نے ہمیں دیا ہے فلا فلا جو ہے ولی سے ہوں نے التجا کی تھی اس نے ہمیں دیا ہے یا کچھ ایسے عامال یا کرتب کرتے ہیں جو بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سے بور رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ فلانے نے دیا ہے نہیں بلکہ کچھ ایسے عامال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور چڑھاوا چڑھانے کے لیے کسی کے قبر پہ چلے جاتے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نیاز دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اور چیز دینے کے لیے چلے جاتے ہیں فلاں پہ یا اپنی اس بیٹے کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس انداز سے بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو شر سے بچانے کے لیے ایک چھوڑی لوہی کی لے کے اس کے تقیہ کے نیچے رہ دیتے ہیں کیا ہے جی یہ اس کی حفاظت کرے کی جنات سے اور فلاں سے اور فلاں سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اولاد اللہ تعالی نے دی ہے اور انسان اس میں جو ہے وہ شریک دوسروں کو کر رہا ہے فرمایا فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَالِحًا جب اللہ تعالی ایک نیک اولاد دے دیتا ہے تو فر اللہ کے ساتھ اس میں شریک کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالی ان کے شرک سے بالاتر ہے اللہ تعالی بلند ہے اللہ تعالی ان کے شرک سے بیسار ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا جبکہ انہیں پیدا کیا گیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کیے گئے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا بتوں کو اور ایسے محبودوں کو پتھروں کو درختوں کو قبروں کو فلاں فلاں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں فرمایا کہ جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے لا يستطیعون لَهُمْ نَصْرًا نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں جن سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور جن کے نسبت کر رہے ہوتے ہیں اپنی بھلائی کی کہ فلاں نے ہمیں دیا فلاں نے ہمیں دیا فرمایا کہ لا يستطیعون لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہے ان لوگوں کی حالت اس طرح کی ہے کہ ان تدعوہم ان کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے اگر تم ان کو بات بتاؤ اور پکارو کہ یعنی ان تدعوہم اِلَى الْهُدَى صحیح راستے کے طرح پکارو کہ آؤ ادھر آکے چلے لَا يَتَّبِعُكُمْ تمہارے پیچھے جو ہے وہ نہیں لگیں گے سَوَأُنْ عَلَيْكُمْ أَدْعُوْتُمُوْهُمْ أَمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ برابر ہے ان پر کہ آپ جو ہے وہ پکارے یا ان کو جو ہے وہ خاموش رہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان تدعوہم اِلَى الْهُدَى جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں ان معبودوں کو اگر پکارا جائے ان کو بولایا جائے کسی اچھی بات کی طرف کہ ادھر آؤ تو وہ معبود پیچھے نہیں لگتے ہیں پیچھے نہیں چلتے ہیں وہ تو سنتے نہیں ہیں سَوَأُنْ عَلَيْكُمْ برابر ہے تمہارے لیے اَدْعُوْتُمُوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ کہ تم ان کے سامنے جو ہے یا ان کو پکارتے رہو یا خاموش رہو بلکل ان کے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ خاموش اسی کی طرح کی ہوتے ہیں انہیں جو ہے یعنی انہیں جو ہے وہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا تو فرمایا یہ باطل معبود جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عبادٌ امثالکم جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں وہ تو تمہاری طرح ہی تھے تمہاری طرح تھے یعنی عبادٌ امثالکم جن کی تم عباد کرتے ہو عبادٌ امثالکم وہ تمہاری طرح تھے فَدْعُوهُمْ فَلِيَسْتَجِبُ لَكُمْ پکارو ان کو اگر ہے ان میں تو تمہاری بات کو اگر وصل لیں ان کو مسادقین اگر تم سچے ہو ایک دفعہ پکار کے دیکھو کیا وہ تمہاری پکار کے جواب میں جواب دیتے ہیں کیا وہ جواب دیتے ہیں اگر نہیں جواب دیتے تو یاد رکھ لو کہ وہ معبود نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ امثالکم فَدْعُوهُمْ فَلِيَسْتَجِبُ لَكُمْ اِنْكُمْ صَادقین اَلَهُمْ اَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنِ يُبْصِرُونَ بِهَا کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اَمْ لَهُمْ اَعْذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ان کے ابھی کان ہیں ایسے جس سے وہ سن رہے ہیں قُلِ دُعُو شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ فرمایا کہ پکار لو اپنے تمام معبودوں کو پکارو سب کو بھلا کے لے کے آ جاؤ میرے خلاف اکٹھا کر لو ثُمَّ كِيدُونِ پھر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ تم میری باطنی نہ مانتے ہو تو پھر اپنے ان باطن معبودوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو کرو کیا سوچ کرنا چاہتے ہو فَلَا تُنظِرُونَ اور پھر کوئی مولت نہ دو کوئی مولت نہ دو ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ اور پھر فرمایا کہ کوئی انتظار نہ کرو جو کرنا ہے کر کے دیکھو فرمایا اِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابُ میرا ولی میرا دوست میرا کارساس میرا حمایتی میرا رب وہ اللہ ہے اِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ میرا اللہ میرا ولی میرا کارساس میرے لئے سب خوش کرنے مالا وہ اللہ ہے اِلَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابُ جِسْ는ِي اس کتاب کو نازل کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّصَ الثَّالْحِينَ وَهُوَ يَتَوَلَّصَالْحِينَ اور فرمایا کہ وہی ہے وہی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّصَالْحِينَ اور وہی ہے جو نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے یا نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے یَتَوَلَّ ہم کہتے ہیں نا فلان فلان کا متولی ہے یعنی اس کا سرپرست ہے اس کا گارڈین ہے اس کا جو ہے کرنے والا ہے یا اس کا جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے ہیلپ کرنے والا ہے یہ سارے معانی آتے ہیں کہ اِنَّا وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ میرا جو ولی ہے میرا جو کارساز ہے میرا جو حمایتی ہے وہ اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا وَهُوَ يَتَوَلَّ صَالحِينَ اور وہی ہے جو نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ فرمایا جی ان کو تم اللہ کے لئے پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَسْمَعُونَ اگر تم انہیں پکارتے ہو صحیح راستے کی طرف اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَىٰ 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 إِلَى� ان باطل محبودوں کو اللہ کے ساتھ شریع کرتے ہو ان کی حسیت تو یہ ہے خوذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوذ العفو آپ درگزر اختیار کریں آپ درگزر کریں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ یعنی آپ اچھے کام کی نیک کام کی تعلیم دیتے رہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ یعنی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی آپ اچھے کام کی انہیں تبلیغ کرتے رہیں بتاتے رہیں وَأْعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اس طرح کے جاہل لوگوں سے الجنا ان سے جو ہے وہ الج پڑنا یہ ہے وہ ہے اس سے احراز کریں خوذ العفو معاف کیجئے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور معروف چیز کا اچھی چیز کا آرڈر یا حکم دیتے رہیں یا تبلیغ کرتے رہیں وَأْعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جو جاہل ہوتے ہیں ان سے آپ احراز کریں اگر آپ جاہل کے ساتھ بحث میں لگ جائیں گے بحث میں کہ اس جاہل کو میں نے مطمئن کر کے رکھنا ہے آپ جتنے مردے جا کے اس کو دلائل دے دیں گے اس جاہل کو اسے کچھ نہیں سمجھانا وہ جاہل اپنی جہالت پہ رہتا ہے کچھ لوگوں کو ہم بڑے بڑے دلائل دے کے بھی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے وہ ان کا علم اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ اڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے اور آگے چل کے ساری انسانیت کو سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ خود العفوہ درگزر کریں اور جو آپ کے پاس اچھا ہی ہے اس کو اچھا انداز سے بیان کر دیجئے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور آپ جاہلوں سے جاہل لوگوں سے اعراض کرتے رہیں اچھا یہاں پہ اگرچہ عرف سے مراد معروف ہے اور نیکی ہے لیکن اللہ تعالی نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نہیں بولا بلکہ اللہ تعالی نے یہاں پہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بولا ہے یعنی اگرچہ اس سے مراد وہی ہے لیکن قرآن مجید کے ہر لفظ میں کوئی حکمت ہوتی ہے اگر اللہ تعالی بول دیتا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تو معنی یہ بنتا ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں نیکی کا حکم دیتے رہیں دھر گزر کرتے رہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں لیکن اس کیلئے اللہ تعالی نے لفظ معروف کی بجائے لفظ عرف بولا ہے تو عرف ہم کہتے ہیں یا عرف بولا جاتے ہیں عربی میں وہ جو عرف چیز ہوتی ہے عرف عام لوگوں کے ہاں معروف چیز یہ ہے لوگوں کے ہاں عرف یہ ہے اب ہمارے ہاں عرف کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ یہ بولتا ہے جیسے یہ ہمارے کھانے ہیں یہ ہمارے کپڑے ہیں یہ چیزیں ہمارا عرف ہیں تو اللہ تعالی نے جب جاہل کے ساتھ مخاطب ہونے سے کہا ہے تو وعمر بالعرف کا اگرچہ یہ معنی بھی ہے کہ نیکے کا حکم دیں لیکن ساتھ ساتھ یہ معنی بھی ایک جھلکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ باتیں کریں جو ایک عرفیں عام کی باتیں ہیں آپ ان کے ساتھ الجن میں مت پڑیں جو لوگوں کے ہاں عرف ہیں جو لوگوں کے ہاں ایک سلجی ہوئی سی تعلیم ہے ان کے ساتھ بات کریں اور الجھاؤ نہ اختیار کریں تو گویا کہ اللہ تعالی ایک نیکی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ان کو نیکی کا آرڈر دینا ہے اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی انوکھی چیزیں نہیں لے کے آنیں کہ بہت بڑے بڑے آپ بریق سے بریق جو ہے وہ مسائل بیان کرنے وہ چاہل ہے ان کے ساتھ آپ اسی انداز سے سمجھائیں جیسے عام لوگوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں تب جا کے ان کے دماغ میں کچھ بات پڑے گی تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور ایسے جاہلوں سے اعراس کرتے رہیں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ فرمایا اگر آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے وسہ آ جائے شیطان کی طرف سے اگر آپ کی طرف کوئی وسط آ جائے تو کیا کرنا ہے فستعز باللہ فستعز باللہ تو فوری اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اور یاد رکھیں کہ انہو سمیع علیم کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے آپ کو کوئی بھی شیطان کی طرف سے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ بِنِ شَيْطَانِ نَسْغُنْ فَاسْتَعز باللہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے اس آیت میں یہ جو آیت ہمارے سامنے یہ جو آیت سورتِ اعراف کی آیت نمبر 282 ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ وقت پر آیت نمبر کیا ہے اتنی باریک ہے آیت وہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کئی دفعہ کے آیت کیا ہے جی آیت نمبر 200 تو یہ آیت جو 200 ہے سورتِ اعراف کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک بہت بڑا وظیفہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان اگر تیرے پاس کوئی بھی وصف سے آ جائے کوئی بھی تجھے وصف سے آ جائے وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنِ شَيْطَانِ نَزْغُن کسی طرح کبھی تیرے پاس وصف سے آ جائے نَزْغُن بولا گیا بلکل اس کو نقرہ کر کے تو فَسْتَحِزْبِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ اِنَّهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے اس لیے انسان کو بتایا گیا ایک وظیفہ دے گیا گیا ہے کہ انسان اپنے رب سے فوری پناہ مانگ لے اب یہ پناہ کہاں کہاں مانگی جانی ہے کہاں کہاں مانگی جانی ہے ایک تو انسان کو جیسے ہی کوئی وصف سے آئے دل میں برا خیال آیا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اسے کہتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ نے پیدا کی یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان یہ والی بات دل میں ڈالے تو فوری کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یہ شیطان کا وصف سا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ مجھے نماز میں بڑے وصف سے آتے ہیں نماز میں بڑے وصف سے آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی اور دعا سکھائی نماز میں کسی جنہ پر بھی ہیں آپ رکو میں ہیں سجدے میں ہیں قیام میں ہیں وص سے آ رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیں اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ کے بعد سمیع العلیم کو اضافہ کرنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفسی اس کو من حمزی ونفخی ونفسی بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ پڑھ لیں اور اپنے بائیں سائیڈ پہ جو آپ کی لیف سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ انسان اگر اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جائے نماز اس نے ڈالا ہوا ہے کہ تھوڑا سا تھوک بھی سکتا ہے تو انسان اپنی بائیں سائیڈ پہ تھو کر کے تھوک بھی سکتا ہے تھو 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 یا انسان ویسے اشارہ کر سکتا ہے تھو 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 اسرہ کر کے انسان اگر اسرہ نماز میں عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وصف سے وہ ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان وصفوں سے جان چھڑا دیتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے وظیفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں بہت زیادہ وصف سے آتے ہیں ہمیں نماز میں کوئی توجہ نہیں رہتی ہے تو جہاں پہ وصف سے آ جائے اس دعا کو اس طرح پڑھنا ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اس کے اندر لفظ اللہ کے بعد سمع العلیم کو ایڈ کرنا ہے اور آخر میں تین کلمات بھی ایڈ کرنے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں جو تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس مردود شیطان سے اس کے جادو ٹونے سے اس کے پھونکنے سے اس کے کوئی جادو کرنے سے اس کا کوئی برائی کرنے سے اے اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں تو جب انسان پناہ مانگتا ہے اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی سے یہ ایک دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اللہ تعالی اس کو شیطان کے وصفوں سے محفوظ کر دے گا تو یہ دعا ہمیں ایک تو نماز کے لیے بھی یاد کرنی ہے ایک نماز کے علاوہ بھی کہیں بھی کوئی وصف سے آتا ہے کہیں بھی کوئی برا خیال آتا ہے کئی بھی کوئی گناہ کی ارادہ ہوتا ہے تو اتنا پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ لازمی یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی یا بدی یہ انسان کو پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اگلا قدم جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور بہت بڑی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے تو وہ جو طاقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں توفیق مل جانا اس میں پہلا قدم تو انسان نے اٹھانا ہوتا ہے جب اٹھا لیا اعوذ باللہ تو اب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا لہٰذا اس دعا کو یاد رکھیں اور آخر میں یہ تین کلمات لازم ہیں من حمزی ہی ونفخی ہی ونفاسی ہی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھی پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ انسان کو جب بھی کوئی ایسا وصف سا آنے لگا شیطان کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ دھکیر رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونفاسی جی اسی طرح ایک زمناً ایک بات آئی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے نماز میں سب سے پہلے اللہ و اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سب سے پہلے ہاتھ باندھنے کے بعد جب نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ نماز میں داخل ہونے کے فوری بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر سبحانک اللہ وہاں پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے نماز میں داخل ہونے کے فوری بات ڈائریکٹ سبحان اللہ ہے یعنی وہ جو دعائی استفتاہ ہے آپ سبحانک اللہمہ پڑھیں یا اللہمہ باعد یہ والی دعا پڑھیں یا کوئی بھی دعا کریں اس دعا سے پہلے عوض باللہ بسم اللہ نہیں ہے سورة فاتحہ پڑھنے سے پہلے عوض باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا عام جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فستعید باللہ من الشیطان الرجیم یہ آگے چل کے آیت آجائے گی قرآن مجید کو جب بھی پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا ہے قرآن مجید کو تو شیطان سے پناہ مانگنی ہے اذا قرآن فستعید باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کو شروع سے پڑھا جائے درمیان سے پڑھا جائے جب تلاوت کی ابتداء کرنی ہے تو اعوذ باللہ لازم ہے اللہ کا حکم ہے اب عام حالات میں ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کافی ہے لیکن نماز میں جو صورت فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے اس میں اور عام والے اعوذ باللہ پڑھنے میں فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو امام ترمزی نے اور دوسرے لوگوں نے نقل کی ہے کہ نماز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوض پڑھتے تھے اس میں انہی کلمات کا اضافہ ہے من حمزی ونفقی ونفسی اب اس اعوذ باللہ کو اس نماز والے اعوذ باللہ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفذی اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفسی ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے نماز کا تعوض یہاں آن لائن ویب سائٹ پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے نماز کے پروگرام کی وہ ویڈیوز پوری موجود ہیں جس میں اول سے لے کے آخر تک نماز کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے وہاں پہ جو نماز شروع کرنے کی ویڈیو ہے وہاں پہ یہ دعا بقیدہ لکھی ہوئی موجود ہے لکھ کے بتائی گئی ہے وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بقیدہ یعنی یہ والی اس کے بغیر اس کے بغیر نماز کا تعوض نہیں ہے جو اعوذ باللہ نماز میں پڑھنی ہے جو پہلی رکعت میں سورت فاتحہ سے پہلے ہے اگلی رکعت میں سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کافی ہے لیکن پہلی رکعت میں جب تلاوت کی ابتداء کرنی ہے نماز میں تو اعوذ باللہ لازم ہے اب یہ جو اعوذ باللہ نماز والی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ ہے من حمزی ونفخی ونفسی اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ٹائپ بھی تھوڑا سا کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے کوئی آدمی اس کو اگر پڑھنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لے برحال یہ یعنی شاید اس وقت میں خود اس کو ٹائپ کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ اس کو پورا وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اعوذ باللہ حصہ میں یہ جو ہے دعا ہے اس اگر دعا کو عربی میں دیکھا جائے تو اس کو اس انداز سے جو ہے اس کو یہ دیکھا جائے گا اعوذ باللہ اعوذ ذو باللہ اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ نظر آ جائے اعوذ باللہ آگے من الشیطان الرجیم تو ہے یہ من الشیطان من الشیطان سوری من الشیطان الرجیم الرجیم یہ نیچے آگیا الرحیم نہیں ماظرات الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہماری دعا ہے یہ ہمیں پتہ ہے اس طرح کر کے اس کا کرنا اب اس کے بعد جو چیز ایڈ کی گئی ہے جو اس میں یعنی اس میں ایڈ ہے تھوڑا سوڑا بڑا کھڑ وہ ہے من حام زی یہ جو من حام زی اس کو یہ ہا پہ زبر ہے اور یہ جو میم ہیں اس پہ زبر بھی ڈال سکتے ہیں اس پہ زبر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے نظر آرہا ہے اور اس پہ ہم اس پہ جزم بھی ڈال سوری اس پہ ہم کس سے جزم ڈلنی ہاں یہ جزم بھی ڈال سکتے ہیں من حام زی ہی بھی کہہ سکتے ہیں اور من حام زی من حام یہ ہے پہلا وڑ اور دوسرا ہے اب یہ جو نفخی اس میں بھی نون پہ فتحہ ہے اور اس جو فا ہے یہاں پہ ہم فتحہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس پہ جذب بھی لگا سکتے ہیں اور تیسرا لفظ ہے معذرت اس کو تھوڑا سمجھے یہ تیسرا اس کا جو ہے اب یہ جو نفخی ہے اس میں بھی سیم اسی طرح فتحہ بھی لگا سکتے ہیں فا پہ اور جذب بھی فا پہ جو ہے لگا سکتے ہیں فا پہ جذب بھی لگا سکتے ہیں اور فا پہ فتحہ بھی لگا سکتے ہیں نفخی نفخی تینوں طرح اس کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے ایک اس کا جو ہے وہ انداز یہ ہے اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمازہی ونفخہی ونفخہی اس طرح کر کے ہم اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ایک اس کا یہ ہے میں اعوذ باللہ السمع العلیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم من حمازہی ونفخہی ونفخہی اور دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد اعوذ باللہ کے بعد السمع العلیم سمع سمع العلیم کا جو ہے وہ اس میں اہد ہوتا ہے السمع العلیم علیم یہ اس میں جو ہے وہ اہد ہوتا ہے اب یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے یہ والے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں جو پڑھنی ہے دعا وہ معذرت یہ اعوذ ہو ہے اس میں غین ڈل گیا اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمازیہ ونفخیہ ونفثیہ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمازیہ ونفخیہ ونفثیہ اس طرح کر کے ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز میں تعوض ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات سمجھ آگئی ہوگی نماز میں لازم ہے جب اعوذ باللہ پڑھنا ہے تو اس دعا کو پڑھنا لازم ہے لازم ہے جب ہم عام حالات میں یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن جائز ہے لیکن نماز میں جب ہم نے پڑھنا ہے نماز میں جب پڑھنا ہے تو اس میں اعوذ باللہ یہ تین الفاظ لازمی ایڈ کرنے ہیں معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے تری پناہ میں آتا ہوں اس کے وصف سے سے اس کے پھونکنے سے اس کے جادو وغیرہ سے میں جو ہو تری پرخ مانگتا ہوں ان الفاظ کا پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے تو ہم جس آیت پہ پہنچے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغُنَ اگر شیطان کے طرف سے کوئی بھی وصفتہ تجھے آتا ہے تو فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ یہ آرڈر ہے لازمی اللہ سے پناہ مانگ لازمی اللہ سے پناہ مانگ اِنَّهُ سَمِعُنْ عَلِينَ بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے عملی طور پر اس پر عمل کیا کرنا ہے دو جگہ میں نے لازمی بتا دی ہے نماز میں اور انسان کو نماز کے اندر اور اسی طرح یعنی نماز میں دو جگہ سور فاتحہ سے پہلے بھی جو طریقہ پڑھنے کا اور جہاں بھی کئی وصفتہ آجائے اس میں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مَبْسِرُونَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بے شک وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَان جب انہیں شیطان سے کوئی خطرہ ہوتا ہے جب انہیں شیطان سے کسی گناہ کا کسی کام کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تَذَكَّرُوا فوری اللہ کا ذکر کرتے ہیں فوری اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ تو کیا ہوتا ہے تو یقیناً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ تو پس ہوتی ہیں دیکھنے والے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وسوسوں سے محفوظ کر لیتا ہے ان لوگوں کو جنہیں شیطان کے طرف سے کچھ بھی وسوسہ آنے کا ڈر ہوتا ہے اور رب سے دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے وہ بری خیالات سے دور کر دیتا ہے اللہ ان کو ان وسوسوں سے بچا لیتا ہے یہ سارے کہ سارے ان کے مفاہیم ہیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ شیاطین کے تابع ہوتے ہیں جو شیاطین کے پیچھے ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ برائی کے اندر بڑھا دیتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور جو لوگ شیاطین کے تابع ہوتے ہیں یعنی اِنَّ الَّذِي نَتَّقُوا کا مقابلہ جو پیچھے تھا نا اِنَّ الَّذِي نَتَّقَو جو ڈرتے ہیں وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور جو شیطان والے ہوتے ہیں جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو شیطان کے تابع ہونے والے ہوتے ہیں شیطان ان کو کیا کرتا ہے یَمُدُّونَ هُمْ فِي الْغَيِّ ان کو جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ اسی گمراہی میں آگے بڑھا دیتے ہیں ثُمَّ لَا اُخْسِرُونَ اور پھر وہ باس نہیں آتے ہیں جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تقوی والا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو فوری اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور جو انسان شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں شیاطین ان کو جو ہے اسی برہی میں آگے بڑھا دیتے ہیں اور وہ پیچھے جو ہے وہ پھر نہیں ہٹ سکتے ہوتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے موجزات اپنے بیان فرمائے ہیں بہت سے انداز سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی بہت سے طریقوں سے انہیں سمجھایا ہے اور فرمایا جب ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کوئی موجزہ لے کے آ رہے ہیں کوئی موجزہ لے کے آؤ کوئی نشانی لے کے آؤ میں دکھاؤ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ آپ فرما دیجئے میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے میں اس بات پہ نہیں چل سکتا میں اس بات پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پاس سے کوئی موجزہ لے کے آؤں میں اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی موجزہ جو ہے وہ لے کے آ جاؤں اپنے پاس سے جو ہے وہ کچھ کر سکتا اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ میں تو صرف اس چیز کی پیاری کرتا ہوں جو میرے اللہ نے میری طرف وحی کی موجزہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے نبی اسلام فرمایا ہَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ لوگو یہ بصیرتے ہیں یہ وہ عبرت کی چیزیں ہیں یہ ہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں ہَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ ہیں وَهُدَوْا اور ہدایت ہے وَرَحْمَتُ لِقَوْمِيُ مِنُونَ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے بہت سی دلیلیں آ چکی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی آیات یہ سب کے سب بصائر ہیں یہ سب کے سب ہدایت ہیں یہ سب کے سب رحمت ہیں لیکن کل لوگوں کے لئے ہیں لِقَوْمِيُ مِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے ہدایت پر چلاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن مجید پڑا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو سُنُو وَأَنْسِتُ 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 وَأَنْسُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کا یہ اس آیت میں بہت بڑا حکم ہے ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اس آیت کا عملی طور پہ اظہار کہاں پہ ہے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت اس صورت مکی صورت میں ہے اور یہ صورت مکی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور مدینہ منورہ میں ابھی احکامات جو ہیں وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ موجود نہیں تھے یعنی جیسے نماز کی تفاصیل ابھی نئی نازل ہوئی تھی نماز کس طرح سے ہے کیسا ہے کس طرح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو معراج ہوئی ہے جس میں نماز فرض کی گئی ہے بقیدہ اس نماز کو دین اسلام کے اندر ایک شعار بنا ہے اللہ کے نبی اسلام کے واقعہ معراج پہ ہے اور واقعہ معراج جو ہے اللہ کے نبی اسلام کے بارویں یا تیرہویں سال نوی میں آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی اسلام مکہ میں بہت سارے مسائل میں جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا جاتی ہیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی وفات کے ساتھ اللہ کے نبی اسلام کی حفاظت کرنے والے بہت بڑا سہارا آپ کے چاچا ابو طالب بھی وفات پا جاتے ہیں تو اللہ کے نبی اسلام بظاہر خاندانی لحاظ سے بے سہارا ہو جاتے ہیں اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج اتا فرماتا ہے کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہوئے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اور حالات اتنے تنگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انہی دنوں میں اسی سال میں مکہ کو چھوڑ کے طائف جاتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ مل جائیں لیکن وہاں کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو انہی دنوں میں فرحج کے موقع پہ مدینہ والوں سے جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے مدینہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں بقیدہ وہ نقیب آ کے حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں گزارنے کے بعد مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے وہاں جا کے پھر ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اور مسجد النبی کی تعمیر ہوتی ہے اور بقیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازان ہوتی ہے اور اس طرح کر کے مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تفصیلی احکامات وہ آتے ہیں تو اس آیات میں بظاہر یہ آیات مکہ مکرمہ میں جیسے کافر کہتے تھے نا کہ کافر جو ہے وہ دوسروں سے کہتے تھے جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ اس میں جو ہے شور مچاؤ تاکہ جو ہے کوئی سمجھ نہ سکے یہ نہ کر سکے تو ان کافروں کے مقابل میں ان کافروں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں جو ہے خموشی اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے سورت حامیم سجدہ میں سورت فصیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فصیلت میں جسے ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر لوگ وقال اللہ ذینا کفرو لا تسمع لہذا القرآن ولغو فیہ لعلکم تغلبون کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کوئی نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ وقال اللہ ذینا کفرو لا تسمع لہذا القرآن ولغو فیہ شور مچاؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم جو ہے وہ غالب ہو جاؤ یہ سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ سیونٹی سکس ہے سوری ٹونٹی سکس ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس کے مقابل میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم خاموش ہو جاؤ اور قرآن مجید کو خاموشی سے سنا کرو بظاہر آیت کا سیاق و سباق ہی ہے لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہوتا ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سننا ہوتا ہے اس کے عملی طور پر اظہار عام زندگی میں بھی ہے عام زندگی میں قرآن مجید کو جہاں کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے انسان کو ایک ہے تلاوت ہو رہی ہے اور انسان بطور عبادت کے اس کو سن رہا ہے تو خاموش ہو کے سنیں اللہ یہ کہ تعلیمی طور پر جہاں حفظ ہو رہا ہوتا ہے سارے انچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ فلاں انچی آواز سے پڑھ رہا تو میں کیوں پڑھوں اور اسی طرح اسی طرح قرآن مجید جو ہے یا اس کے علاوہ انسان قرآن مجید سیکھنے کے لئے کسی قاری کی آواز لگا دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تاکہ میرا لہجہ ویسا ہو جائے یا میری تجوید ویسے صحیح ہو جائے یا میں قرآن مجید ویسے پڑھ سکوں بے اچھے انداز سے تو سیکھنے کے لئے انسان تو پڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اسے خاموش ہو کے سنو خاموش ہو کے سنو یہ عبادت کے طور پہ ہے اور دوسری چیزوں سے خاموش ہو جاؤ اس کا اتنا معنی نہیں ہے وہ معنی نہیں ہے کہ انسان جب قرآن مجید پڑھا جائے تو نماز میں چلا جائے دیکھیں جب نماز میں انسان اللہ وقل کہہ لیتا ہے کلام کرنا حرام کھانا پینا حرام جب تک کہہ سلام علیکم السلام علیکم یعنی نماز لکھتا دیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ وہ مولا حکم نہیں ہے نماز نہیں ہے نماز نہیں ہے ضرورت کی بات ہو سکتی ہے ضرورت کی بات ہو سکتی ہے اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے کوئی تو دو بندے نے تھوڑی سی ادھر آ جاؤ پانی لا کے دے دو بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے کسی دوسرے کام میں مشہول ہے کوئی کام کر رہا ہے عورت کر میں کھانا پکا رہی ہے اور تلاوت لگا دی ہے تو وہ بھی اس حکم کی مخالفت نہیں ہے یہ اصل میں حکم اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک طرف جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا جائے اور دوسری طرف شور مچایا جا رہا ہے یہ اس سے ہٹ کر اس کے مقابل میں ہے اس کے مقابل میں ہے کیونکہ اگلی آیت یہ ہے اس سے اگلی آیت ذرا غور کیجئے اگلی آیت جیسی اگلی آیت ہے تو فرمایا یعنی پیچھے کا خاموش ہو جاؤ اور آگے کہا رب کو اپنے آپ میں یاد کرو اپنے آپ کے اندر ہی آہوزاری کر کے خفیت اور پیدون الجہری من القول اس میں انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو نماز نہیں سمجھنا ہے نماز والی کیفیت نہیں ہے تھوڑی بہتی بات ہو سکتی ہے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ انسان آپس میں بات کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق انسان کام کرتا ہوا قرآن مجید سن سکتا ہے گھر کے کام کاج ہوتے ہوئے قرآن مجید سنا جا سکتا ہے اس طرح کر کے یہ چیزیں وہ نماز والی کیفیت یہاں پہ اس عبادت میں نہیں ایک بات سمجھ لیں چاہیے دوسری یہاں پہ جو ایک اور مسئلہ ہے جس کی وضاحت لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب انسان اللہ حقر کہہ کے داخل ہو جاتا ہے تو داخل ہونے کے بعد انسان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو صرفاتحہ نہیں پڑتا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو صرفاتحہ نہیں پڑتا حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہو حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہو بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ موطہ امام مالک مسند احمد دار قطنی بہقی مسنف ابن ابی شیبہ مسنف ابن مسنف حبد الرزاق حتی کہ جو مسند ابی حنیفہ ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ روایت حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب اس شخص کی نماز نہیں ہے جو صرف فاتحہ نہیں پڑتا اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں دو چیزیں عام ہیں نمبر ایک کوئی نماز نہیں ہے نماز نہیں ہے کوئی نماز چاہے وہ نفل نماز ہے چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ سنت ہے جو بھی نماز ہے جب تک فاتحہ نہیں پڑی جائے گی تو وہ نماز نہیں شمار ہوگی نمبر دو اس میں لمن شخص عام ہے وہ شخص عام ہے جس کے بارے میں حکم ہے وہ امام ہے وہ مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے پڑھنے والا ہے یا الگ دماز پڑھنے والا ہے اس حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ حدیث امام کے علاوہ مقددی کے علاوہ جو امام ہے یا جو اکیلا منفرد ہے اس کے لئے حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام شخصیت کے بارے میں لا صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرأ بفاتحہ تلکتاب اس شخص کی وہ نماز نہیں ہے جس میں سلط فاتحہ نہیں پڑی جاتی ہے چاہے وہ نماز نفل ہے چاہے وہ فرض ہے چاہے پڑھنے والا مقددی ہے چاہے امام فلائے ہیں اب اس سے جو ریزلٹ نکلتا ہے جو عملی طور پر ریزلٹ نکلتا ہے کہ نماز کی ہر رکت میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فرض ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی تو وہ رکت شمار نہیں ہوگی جس طرح انسان کا رکوع رہ جائے تو یہ سجدہ صاف سے کورنی ہوتا وہ رکت ہی نہیں ہے دوارہ پڑھنے پڑھے گی اگر سجدہ رہ گیا ہے تو وہ رکت ہی نہیں ہے وہ رکت نہیں شمار کی جائے گی اس رکت کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا جس رکت میں قیام رہ گیا ہو جس رکت میں صلی اللہ علیہ وسلم رہ گیا ہو جس رکت میں رکوع رہ گیا ہے جس رکت میں سجدہ رہ گیا ہے ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ انسان آخر میں سجدہ کر لے تو پورا ہو جائے گا نہیں رکو رہ گیا ہے سجدہ بھول کے ایک سجدہ کر دیا دوسرا سجدہ نہیں ہوا بھول گئے ہیں تو وہ رکت ہی شمار نہیں ہوتی ہے آخر میں جب انسان اتحیات بیٹھا ہے تو ایک اٹھ کے رکت پڑنی پڑے گی اور پھر دو سجدہ کرنے پڑیں گے یہ سمجھ لیں کہ جیسے اس نے جو ہے جیسے اس نے وہ یعنی اس نے وہ رکت پڑی ہی نہیں ہے تو اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے ہمیں یہ ملتا ہے اب یہاں پہ ایک تعارض پیدا ہوتا ہے تعارض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں اذا قرع القرآن فستمعوا لَو وَعَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحْمُونَ جب قرآن مجید پڑا جا رہا ہے تو اسے جو ہے وہ سنو اور خاموش ہو جاؤ تو جب امام اونچی قیرات کر رہا ہے تو پھر تو پیچھے چپونا خاموش ہونا چاہیے چپو جائیں پھر پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جب قرآن مجید پڑا جا رہا ہے تو آپ پیچھے کچھ نہیں پڑ سکتے ٹھیک ہے اب یہ ایک بڑا مسئلہ آگیا کہ ہم صرف اگر امام اونچی قیرات کر رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے پڑیں گے صرف آتیہ پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ آگئی کہ اگر امام اونچی قیرات نہیں کر رہا اگر امام اونچی قیرات نہیں کر رہا مثال کے طور پہ زہر کی نماز ہے مثال کے طور پہ اثر کی نماز ہے مثال کے طور پہ عیشہ کی آخری دو رکتیں ہیں مغرب کی آخری ایک رکت ہے جس میں اونچی قیرات نہیں ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ فاتحہ کو چھوڑنے کی کوئی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں وہاں پہ تو کم اس کم وہاں پہ تو کم اس کم مان لیں کہ زہر کی آخری دو رکت یعنی زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں مغرب کی آخری رکت میں مغرب عشاء کی آخری دو رکتوں میں جہاں امام کی آہستہ قرات ہے کیا وہاں اس حدیث کو مانا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو وہاں بھی نہیں مانا جاتا اور نعوذ باللہ ایسی ایسی منگڑت روایات کہ جس نے سور فاتح پڑھ لی اس کے موں میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں گے موزو منگڑت اور کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائیں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم امام کے پیچے قرات کرتے ہو لعلکم تقرأو نخلف امامکم یہ ابو داود میں روایت موجود ہے کہ لگتا ہے کہ تم امام کے پیچے قرات کرتے ہو صحابہ نے فرمایا جی ہاں فرمایا 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 اور آدمی کے لئے اتنا کافی ہے کہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا ہے اسی نبی نے یہ حدیث بیان کر دی ہے اب انسان کہہ کہ یہ یا تو قرآن پڑھتے ہوئے کچھ پڑھنا منع کیا گیا ہے تو ادھر ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ایک مومن بندے کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ جو اذا قرع القرآن ہو ہے اس کا مانع جتنا اللہ کے نبی کو پتا تھا اتنا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے قرآن مجید پڑھا جاتے ہو خاموش ہو کے سنو نماز میں خاص طور پر فٹ کرتے ہیں کہ صرفاتہ نہیں پڑھنی ہے تو بھئی جن میں انچی نہیں تو ان میں تو پڑھ لیں ان میں بھی نہیں پڑھ لیں تو ان میں نہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں حدیث میں بار بار ایک چیز کے اوپر زور دیا ہے اگر آپ لوگوں نے پیچھے باتیں سنی ہو تو کہ قرآن اپنی حجت ہونے میں اور حدیث اپنی حجیت میں برابر کی حضیت ہے کیا مطلب کہ اگر قرآن کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے تو کسی دوسری چیز کو حدیث بھی حلال کر سکتی ہے قرآن اگر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے تو حدیث بھی کسی دوسری چیز کو حرام کر سکتی ہے مستقل طور پر اور وہ ہم نے پیچھے آیت بھی پڑھی تھی کہ جہاں اللہ تعالی نے مستقل نبی کی اطاعت کا حکم دیا رسول کی اطاعت بھی ایک لازم ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید صورت اہل عمران میں بھی کہا تھا اگر نبی اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو تو ایک مسلمان کے لئے تو اتنا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث آگئی ہے لہذا قرآن حدیث میں تعارض نہیں ہے تعارض نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان مطمن نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی اگر کوئی انسان مطمن نہیں ہوتا تو ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھنے کے لیے ذرا اس بات کو غور کیجئے کہ ایک چیز عام اور خاص ہوتی ہے ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک چیز خاص ہوتی ہے عام کا حکم عام پہ چلتا ہے اور خاص کا حکم خاص پہ چلتا ہے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اگر یہ میری سکرین آپ کے سامنے ہے تو اس پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت دہر سورت انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا خَنَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِعٍ بَصِرًا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِعٍ بَصِرًا یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے سورت دہر یا جس کم سورت انسان بولتے ہیں اس کے اندر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا فرمایا ہے اب اگر کوئی انسان کہہ دے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس نطفے سے پیدا کیا ہے تو وہاں کیا بولیں گے ہم اس میں بولیں گے کہ قرآن مجید میں الگ سے واقعہ موجود ہے الگ سے ایک الگ سے ایک جو ہے وہ بقیدہ پوری تفصیل موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹ مٹی سے یوں بنایا تھا اور باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے بنا کے آگے چلایا ہے اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام کا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا اب یہ جو لفظ انسان ہے اب یہ لفظ انسان ہے تو یہ جو انسان ہے یہ لفظ عام ہے یہ جو انسان ہے یہ لفظ عام ہے یہ لفظ ہم اس کو یہ بولیں گے کہ یہ عام ہے اور لفظ آدم کو اگر ہم بولیں گے آدم آدم تو ہے یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان لیکن یہ خاص ایک ہے ایک خاص شخصیت ہے تو یہ ایک خاص شخصیت ہے تو انسان جو ہے یہ ایک عام ہے اور آدم جو ہے وہ ایک خاص ہے تو اللہ تعالیٰ کا عام حکم یہ ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْوَةٍ اَمْشَاجِنْ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انسان کے بارے میں انسان آدم علیہ السلام بھی انسان ہے آدم علیہ السلام بھی انسان ہے یہ انسان ہونے سے باہر نہیں ہے انسان ہونے سے باہر نہیں ہے لیکن یہ خاص انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو ایک الک سے حکم دے دیا اور یہ کہا کہ خاص انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈریک مٹی سے یوں پیدا کیا اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم لفظ قراءہ بولتے ہیں قراءہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی ہے یا ہم لفظ قراءہ جب بولتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ کئی سے بھی قرآن مجید کو پڑھنا اور یہ عام ہے اور یہ عام ہے اور جب ہم پہ کہتے ہیں فاتحہ سورت فاتحہ جب ہم کہتے ہیں فاتحہ تو یہ سورت فاتحہ یہ بھی قرآن ہی ہے یہ بھی قرآن ہی ہے لیکن یہ خاص ہے لیکن یہ خاص ہے اب جو خاص ہے ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی جو ہے قرآت قرآن یہ بھی قرآن ہے اور صورت فاتحہ جو ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی قرات قرآن ہی ہے لیکن یہ ایک خاص ہے لیکن یہ ایک خاص ہے اس کو ہم یہ کہلنے ہیں قرآن تو یہ ایک خاص ہے تو خاص کا حکم ایک الگ ہوتا ہے اب خاص کی وجہ سے خاص کو پکڑ کے ہم عام پہ نہیں کوئی کر سکتے اور عام کو پکڑ کے خاص کو نہیں رد کر سکتے یوں سمجھیں اس بات کو یوں سمجھیں کہ کوئی انسان انہا خلقنا الانسانا من نطفت کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا اس سب کو پکڑ کے بولے اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام کس نطفے سے پیدا ہوئے لہذا ان کا بھی کوئی باپ تھا آدم علیہ السلام کی کیوں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا بھائی وہ عام ہیں لیکن خاص عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص آدم علیہ السلام کے لیے یہ الگ سے حکم آ گیا تو عام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے خاص اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا تو آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا قرأت القرآن اذا قرأت القرآن فستعیذ باللہ یہاں پہ اذا قرأت الفاتحہ خاص نہیں بولا بلکہ عام بولا ہے جب قرآن مجید پڑا جائے تو خاموش ہو کے سنا لیکن خاص فاتحہ ہے وہ بھی قرآن اس کے بارے میں نبی نے بتا دیا کہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو فاتحہ ہے وہ بھی قرآن لیکن اس کا حکم الگ سے موجود ہے جب اس کا حکم الگ سے آ گیا ہے تو میں اور آپ باقی دلائل ہوں یا نہ ہوں اس پہ بات نہیں ہے اس بات پہ دلیل بنانا کہ نماز میں صورت فاتحہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں چونکہ امام اونچی پڑھ رہا ہے اور اونچی پڑھتے ہوئے حکم یہ ہے کہ اذا قرآن فستمعو لہو کہ خاموش ہو کے سنو یہ والی بات غلط ہے یہ والی بات غلط ہے کیونکہ یہاں قرآن مجید کا حکم ہے اور حدیث میں ایک خاص چیز کی اجازت دی گئی ہے تو جو چیز عام ہوتی ہے اس میں سے کچھ چیز کو مستثنہ کیا جاتا ہے میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں ایک اور مثال دیجئے سمجھئے ذرا اس بات کو اللہ تعالی نے صورت فاتحہ میں کہا ہے انکا لا تسمع الموتہ وما انتا بی مسمع من فی القبور آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے اللہ تعالی نے صورت فاتحہ میں کہا ہے کہ اس سے نتیجہ کے نکلے گا مردہ نہیں سنتے لیکن حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے دفن کر کے وہاں دفن کرنے والے واپس جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہا ٹھک 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 وہ سن رہا ہوتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو اٹھا کے جنگ بدر میں ان کے لاشوں کو اٹھا کے کومے میں پھینکا تھا ایک اس گڑے میں پھینکا تھا تو اوپر آکے ان کافروں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کیا تمہارے خداوں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیے تھے وہ تم نے پورے پائے اگر نہیں پائے ہیں تو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر دکھائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے ابھی سن رہے ہیں فرمایا کہ ہاں عمر اس وقت یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں اللہ ان کو گوئے کہ سنا رہا تھا اب قرآن مجید میں کہا انکا لا تسمع الموت آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور حدیث میں صحیح حدیث میں بخاری کی روایت میں مردہ آہت سن رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا رہے ہیں اس جنگ بدر اور کافروں کو تو کیا اس میں قرآن مجید میں مخالفت ہے نہیں جن کے دماغ میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں نکال کے وہ قرآن یہ کہہ رہا حدیث یہ کہہ رہی فلان ہم حدیث کو نہیں مانیں گے بھائی اس میں کوئی نہیں ہم کہیں گے مردے نہیں سنتے یہ قانون عام ہے نہیں سنتے ہاں اس میں سے اتنا مستثنہ ہے اتنا جو ہے وہ الگ ہے جس کی دلیل آگئی اور وہ یہ ہے کہ اس بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی کے لئے معجزہ تھا اور اسی طرح اسی طرح حدیث کی بنیاد پہ یہ استثناء حاصل ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مردے کے جو اس کی آہٹ ہے وہ سن رہا ہوتا ہے ہاں آہٹ سن رہا ہے اور کچھ نہیں سن رہا ہم یہ نہیں سکھ کہیں گے اگر آہٹ سنتا ہے تو پھر باتیں بھی سنتا ہوگا مردہ جب باتیں سنتا ہوگا تو پھر ان کی دعایں بھی سنتا ہوگا جب دعائیں سنتا ہوگا تو پھر دعائیں سفارش بھی کرتا ہوگا جب سفارش کرتا ہے تو لہذا قبر سے جاکھ ہمیں مانگنا بھی چاہئے یہ چیزیں آگے آگے نہیں بڑھائیں گے صرف اتنی دلیل کہ آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں ہاں اتنا سنا سکتے ہیں جتنی دلیل ہمیں حدیث میں آگئے اس کا معنی ہے قرآن مجید کو ماننا ہے اور اللہ کے نبی اسلام کے حدیث کو ماننا ہے کچھ لوگ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنا ذاتی نظریت تھوپنے کے لیے یہ کہہ جاتے ہیں قرآن اور حدیث میں بڑا اختلاف ہے حدیث قرآن کے مخالف ہے حدیث کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے اور سب سے بڑا بہانک ہے جو حدیثوں کا آپس میں بڑا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت میں قرآن بولا گیا اذا قرآن سورة فاتحہ ایک خاص چیز ہے اور اس کی حدیث میں ہمیں اجازت دے دی گئی تو اس قرآن کی بنیاد پر ہم حدیث کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث نے یہ نہیں کہا قرآن مجید پڑھا جائے تو پڑھو اگر حدیث کہتی ہے نا قرآن مجید پڑھا جائے تو پڑھو پھر اس آیت کا مخالفت تھا لیکن یہ نہیں کہا حدیث میں صرف سورة فاتحہ کو کیا گیا ہے کہ اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے اس لئے امام آہستہ قرات کر رہا ہے امام اونچی قرات کر رہا ہے جب انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے صرف فاتحہ پڑھنی ہے جب علیدہ پڑھ رہا ہے تب بھی صرف فاتحہ پڑھنی ہے ہر حال میں ہر نماز میں صرف فاتحہ فرض ہے اس کے بغیر وہ رکت شمار نہیں ہوگی اب یہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں ایک بار نوٹ کر لیں نماز کے اندر جو کام ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے ہوتے ہیں سوائے پڑھنے کی چیزیں مثال کے دور پہ سجدے میں میں گیا اور میں نے جو ہے وہ پڑھ لیا سبحانہ ربی اللہ حلیٰ سبحانہ ربی اللہ حلیٰ سبحانہ ربی اللہ حلیٰ پانچ دفعہ امام نے صرف تین دفعہ پڑھا تھا تو کیا میں امام سے آگے پڑھ گیا ہوں رکو میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پیش مقددی نے دس دفعہ پڑھ لیا اور امام نے صرف پانچ دفعہ پڑھا تھا تو کیا مقددی امام سے آگے پڑھ گی یہ جو پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں دعائیں ہیں اذکار ہیں ان میں امام کی اتباع نہیں ہوتی ہے اتباع یہ ہے کہ امام کے بعد اللہ وقبر کہنا ہے امام کے اللہ وقبر پڑھنے کے رکوع جانے کے بعد ہم نے اللہ وقبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا جو زہری اتباع ہے وہ امام کی پیچھے لیکن صرف فاتح پڑھ ایک قرات پڑھنے کی تھی اور امام کے ساتھ اپنے اونچی نہیں پڑھنا امام اونچی پڑھا تو اپنے اونچی پڑھ شروع کر دے نہیں وہ تو مقصد یہ نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے تو امام کے ساتھ دل میں پڑھنے ہی حضرت عبیرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کی بنیاد پہ پوچھا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَا الْاِمَام جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی پڑھنا اقرا قرات وہی ہوتی ہے جو جس میں زبان ہلائی جاتی ہے تو اس میں امام کے پیچھے پڑھا جائے امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں امام کے وقفوں میں پڑھ لیں امام کے بعد پڑھ لیں یا امام سے پہلے بھی اگر جلدی سے سورت فاتحہ کسی نے پڑھ لی تو پھر بھی اس کی نماز میں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کی نماز میں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ ایک بات نوٹ کر لیں دوسری بات سمجھ لیں کہ امام کے پیچھے اونچی قرات میں اجازت صرف سورت فاتحہ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان نماز میں ایسے ٹام داخل ہوا اللہ اکبر کہ امام نے آگے قرات شروع کر دی ہوئی ہے سورت فاتحہ شروع کر دی ہوئی ہے یہ اگلی سورت پڑھ رہا ہے تو اب پیچھے والا داخل ہونے والا سبحانک اللہ نہیں پڑھے گا اس لئے کہ اب اونچی قرات ہو رہی ہے اور اونچی قرات میں صرف سورت فاتحہ کی اجازت ہے اگر آپ امام خاموشی والی نماز میں ہیں تو آپ اللہ وکر کہہ کہ سبحانک اللہ پڑھیں پھر عوض باللہ پھر بسم اللہ پڑھیں یہ کریں جو بھی کریں لیکن اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو اس میں امام کے خاموشی کے اندر اندر اگر سبحانک اللہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر امام نے اونچی قرات شروع کر دی ہے اور بعد میں آکے ہم نماز میں شامل ہوئے ہیں تو اب اجازت رخصت صرف سورت فاتحہ کی ہے سورت فاتحہ کی جو بعد والی قرات ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو سورت فاتحہ پہ فٹ کیا جاتا ہے وہ بعد کی قرات کے لیے ہے کیونکہ اس میں بھی لفظ قرات ہے قرات الامام قرات اللہ کے جو امام کی قرات ہوتی وہ پیچھے والے کے لیے قرات ہوتی ہے اور وہاں لفظ قرات بولا گیا حدیث میں جس چیز کو پڑھنا لازم کیے گیا وہ سورت فاتحہ ہے تو امام کے جو بعد والی قرات ہے وہ خاموش ہو کے سنیں اس میں ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن سورت فاتحہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہے فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ جو چاہے فرض کر سکتا ہے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور شارع کے بطور شریعت سازی کے شریعت بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور نبی کی بات کو اپنی بات بنا کے اللہ نے کہا ہے نبی ہماری بات سے ہماری وحی سے بولتا ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا ہے اس لئے قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے اس آیت کا اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ نماز کے اندر صدفاتح پڑھنے سے روکا جاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کیا جائے اور خاموش ہو سکے سنا جائے لیکن اس شور شرابے کا نہ مطلب ہونے کا نہ کرنے کا مطلب نماز کی حالت میں جانا نہیں ہے یعنی اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی انسان کام کر رہا ہے کوئی ساتھ کوئی اور عورت گھر میں کام کر رہی ہے ساتھ قرآن مجید لگا دیا ہے کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو نماز ہے نا اس کی کیفیت اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ نماز میں اللہ وقت پر کہے گے داخل ہو گئے تو اب کھا نہیں سکتے اب بات نہیں کر سکتے جب تک سلام پھیر کے باہر نکل دیں لیکن قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو وہ کیفیت نہیں ہے ہم اپنے کام کر سکتے ہیں ہم اپنے باقی چیزیں نمٹا سکتے ہیں بس قرآن مجید کو سنا جائے اب ذرا اس میں ہم نے عملی طور پر کیا کیا عملی طور پر ہمارے اندر کوتاہیاں کیا ہو گئیں کہ اللہ معافی دے قرآن مجید کا سننا ہم نے ویسی ختم کر دیا شیطان نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا ہے وہ میوزک لگاؤ کام کرتے ہیں قرآن مجید نہیں 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 وہ نہیں لگانا اس لئے کہ وہ لگائیں گے تو ہم اپنے کام نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے قرآن مجید دیکھ کہ ذکر میں آتا ہے اور ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہے کر سکتے ہیں اس لئے یاد رکھ لیں اس لئے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ والی آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت کے ساتھ اگلی آیت ہے اور جس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور وہ ہے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُّونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو فی نفسی کا اپنے آپ میں تَذَرُّعًا آہُزَارِ کرِكَ خیفتًا خفیہ طور پر دون الجہری اونچی آواز کیے بغیر بِالْمِنَ الْقَوْلِ بَات سے جو ذکر کیا جاتا ہے دون الجہری من القول جہر کیے بغیر رب کا ذکر کرو بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ صُبْ وَشَام اس آیت کے کیا مانا ہے اسی طرح ہم نے ایک آیت پیچھے پڑی تھی پیچھے ہم نے ایک آیت پیچھے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اُدْعُو رَبَّكُمْ تَذَرَّعُونَ خِفِيَا کہ اپنے رب کو تَذَرَّعُ کر کے تَذَرَّعُ کر کے رب کو جو ہے اور آہستہ کر کے رب کو جو ہے وہ یاد کرو وہ ہم پیچھے آیت بھی پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ وزق و رب کا کچھ لوگوں نے دعائیں مراد لی ہیں کچھ نے ذکر مراد لیا ہے کچھ نے یہ لیا ہے یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں پہلے میں بات مسئلہ سمجھا دیتا ہوں اور پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں ہر ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے جو عبادت زبان سے کی جاتی ہے جس کو ہم ذکر کہتے ہیں جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں جو بھی عبادت جو زبانی عبادت ہیں وہ ساری کے ساری عبادت آئستہ ہیں اللہ یہ ہے کہ کسی چیز کے اونچے کرنے کی دلیل آ جائے اب بھی انسان کہہ رہے دعا آئستہ مانگ رہا ہے تو بھئی اس سے پوچھے جا کے آئستہ مانگنے کی دلیل لے کے آؤ تو آئستہ مانگنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے وزق و رب کا فی نفسی کا ہر ذکر اپنے آپ میں ہے ہر ذکر آئستہ میں ہے کوئی ذکر جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں ہے اچھا جی نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکوع کے اندر اس کے آئستہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان رب العلاء سبحان رب العلاء اس کے آئستہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے ہم کہ ذکر سارا کا سارا آہستہ ہے اونچی قیرات صرف اور صرف حدیث میں نماز میں جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی پہلی دو رکتوں میں صرف صورت فاتحہ اور صرف بعد والی قیرات یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں پڑھنا ثابت ہے باقی کچھ نہیں ثابت ہے اب جو رکوع کی تصمیح ہیں رکوع کے بعد کی دعا ہے سجدوں کے اندر کی تصمیحات ہیں جلسے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کے بارے میں نہ ہاں ہیں اور نہ ہی نہ ہیں اب کوئی انسان کہتا ہے اچھا جی مجھے دلیل آ کے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے تحیات ایسا پڑھنے میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں میں اونچی کرتا ہوں تو کہاں پہ ایسا ہے ہم کہیں گے بھائی ذکر جو ہے اس کی اصلیت ہی ایسا ہے دلیل کیا ہے اللہ نے کہا وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ صورتِ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سو پانچ نمبر آیت میں کہا ہے وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے رب کو اپنے آپ میں یاد کرو تو جتنے بھی ذکر ازکار ہیں جتنے بھی ذکر ازکار ہیں سارے ہی آہستہ ہیں ہم نماز سے سلام پھیرا جائے اور کہا جائے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله انچے آواز سے انچے آواز سے سارے پڑھ رہے ہیں بھئی پوچھا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آگے سے کہا جائے بتاؤ کہاں منا کیا گیا ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں کہاں منا کیا گیا تو کیا جواب ہے اس کا کہ ذکر کی اصلیت آہستہ ہے آپ کو اونچا کرنے کی دلیل چاہیے آہستہ ذکر کرنے کی دلیل نہیں چاہیے جیسے میں نے صورت مائدہ کے اندر جا کے اس بات کو سمجھائے تھا صورت مائدہ کے اندر جا کے بات سمجھائی تھی کہ اصل چیزوں میں حلت ہے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آ جائے ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ نپاک ہونے کی دلیل آ جائے ذکر کی عبادات میں ہر ذکر آہستہ ہے یہاں تک کہ اس کے اونچہ ہونے کی دلیل آجائے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے ذکر اذکار نہیں اب جو ہم دعائیں کرتے ہیں یاد رکھ لیں جتنا دعا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَا الْقَوْلِ تین الفاظ بولیں اگر آپ غور کریں گے تو تینوں الفاظ کا معنی ایک بن رہا ہے تَذَرُّعًا ایک لفظ خیفتًا دوسرا لفظ دون الجہر تیسرا لفظ اب ان تینوں میں کیا مقصود ہے ان تین الفاظ میں اگر ان تین الفاظ پہ غور کریں تَذَرُّعًا کہتے ہیں عربی میں یہ ایک وَرَب ہے وَرَب میں سے مستر بنا ہوا ہے جو یعنی مستر ہے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے وَاد رَا اور عِن وَرَا اور وَرَا کہتے ہیں جو جانور جس کا دودھ نکالا جاتا ہے اس کے تھنوں کو کہتے ہیں اور جب جانور کا دودھ نکالنا ہوتا ہے گائے کا ہے بھینس کا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ بچہ ماں کی طرف دور کے آتا ہے زور سے آتا ہے اس کے اندر اگر اتنی حمت ہونا تو وہ بچے کو چھوڑانے والے کو وہ بھی ساتھ کھینچ لاتا ہے اپنے رسے کو بھی تڑھانے کی کوشش کرتا ہے اتنا زور سے ماں کی طرف دور کے آتا ہے تو یہ جو بچہ ماں کی طرف دور کے آتا ہے ماں کا دودھ پینے کے لیے اس عمل کو عربی میں تضرع کہا جاتا ہے یعنی اس ذرع سے تضرع ذرع سے تضرع یعنی جیسے اس طرح کر کے تم اللہ تعالی سے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے جیسے جانور کا بچہ ماں کا تھن موں میں لینے کے لیے بھاگتا ہے دورتا ہے رب کو اس طرح کر کے یاد کرو یہ پہلی کیفیت ہے اس آیت میں بیان کی گئی تضرع جس کا مطلب کیا ہے رب سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تو نے نہیں دیا تو مجھے کون دے گا تیرے علاوہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے میں جا کے جھک سکتا ہوں اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں اللہ تیرا ایک غریب اور ایک عاجز بندہ ہوں اللہ مجھے عطا فرماؤں اس انداز سے مانگنا ہے کہ انسان کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نہ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اللہ میرے پاس تیری علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھیں اگر ایک انسان کی جاپ ہو اور انسان کو جاپ لینی ہے کسی جگہ پہ اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے سب طرف سے نو نو ہو گیا ادھر بھی جاپ نہیں ملے فلاں پے فلاں سب کمپنیوں سے جاپ ختم ہو گئی ایک کمپنی نے آفر دے دی ہے اور یہ بندہ بچوں والا ہے بیوی والا ہے کوئی سہارا نہیں ہے کوئی رشتہ دار دینے والا نہیں ہے ایک کمپنی آپشن دیتی آؤ ہمارے پاس آکے جاپ کر لو اب اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے نہ کوئی دوسری کنٹری میں جا سکتا ہے صرف ایک آپشن ہے کہ یہاں سے مجھے اب یہ بندہ کس کیفیت میں جائے گا کیا انداز ہوگا اگر میری جاپ یہ چلی گی تو میرا کیا بنے گا اگر میری جاپ چلی گی تو میرا کیا بنے گا اللہ تعالی نے وہ کیفیت بیان کی ہے ادعو رب وذک ربک فی نفسی کا تضرعن یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کو بولا ہے یہاں پہ اللہ تعالی نے لفظ ذکر کو بولا ہے اور پیچھے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا جو اسی صورت کے اندر ہی ادعو ربکم تضرعن ادعو ربکم وہاں لفظیں ادعو دعا کا موجود ہیں تو یہ ذکر اور وہ دعا ایک چیز ہے کہ اس ذکر سے مراد بھی دعا ہے ادعو ربکم تضرعن اور یہاں پہ فرمایا وذک ربک فی نفسی کا تضرعن تو سب سے پہلے تو رب یہ کیفیت چاہتا ہے یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے دوسری چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے وخیفتن دوسری چیز کہ رب سے مانگنا ہے تو رب کا ڈر ہونا چاہیے انسان کو رب کے سامنے چھوٹا بننا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ اب انسان رب کے سامنے جائے اور دل میں بے پرواہی سے جائے نہیں رب کا ڈر سوار ہونا چاہیے اللہ میں نے بڑے گناہ کیوں ہیں اللہ میں سے مانگتا رہا ہوں اللہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں میں گناہوں سے ڈرتا ہوں کسی میرے گناہ کی پکڑ میں اللہ تعالی مجھ سے سب کو چھین نہ لے اللہ تعالی کسی مجھ سے اللہ تعالی کوئی میری پکڑ نہ لے اچھا ایک جو ہے اس خیفہ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والے دن جب قیامت کا میدان سجا ہوگا انسانیت پریشان ہوگی پریشان ہوگی تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اول البشر ہیں اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائیں آدم علیہ السلام یہ ڈر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہ کا نہ پوچھ لے اللہ اے آدم تو نے وہ گناہ کیا تھا نا درخت کھا لیا تھا اس لیے تو کون ہوتا ہے مانگنے والا ڈر موجود ہے نوح علیہ السلام سے کے پاس انسانیت جائے گی اور کہے گی ہمارے لئے دعا کریں تو وہ کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ نہ لیا تو نے بیٹے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا جب رب نے کہہ دیا تھا کہ تیرا یہ بیٹا مسلمان کافروں میں تو تم نے کیوں مانگا تھا ہر نبی نے ایک عذر پیش کر دی ہر نبی نے اور آخر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج نہیں آتے ہیں کہ ایسے محمد ایسے وہ کلمات اللہ تعالیٰ دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے کہے گا اِرْفَارَا سَكْ اِسْأَلْ تُعْتَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ اے نبی اٹھائیے اپنا سر مانگئے کہ آنگتے ہو سفارش کیجئے سفارش قبول کی جاتی ہے یہ ہے وہ شفاعتِ کبرہ جو ہر پوری انسانیت کے لیے ہوگی ہر انسان مسلمان ہیں یا کافر سفارش یہ ہوگی کہ اب اگلا سٹیپ جو اعمال کے وزن کا ہے وہ شروع کیا جائے اس لیے کہ قیامت کا وہ دن بڑا ہولناک ہوگا بڑا ہولناک ہوگا یہاں پہ مقصد یہ بتانا کہ وہ خیفہ آخر آدم علیہ السلام آخر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رب سے سفارش کریں گے انسان کو مانگنا رب سے ہی ہے اللہ مجھے معاف کر دے اور اتنا مانگنا ہے اتنا مانگنا ہے کہ اس مانگنے میں یہ چھوٹی ہم کہتے ہیں چھوٹی چیز کیسے مانگیں کسی انسان کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے اللہ مجھے ایک ڈالر دے مانگے اللہ وہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالی سے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا شراقہ نعلی تو وہ بھی اللہ تعالی سے مانگو اللہ تعالی وہ بھی دے گا اللہ تعالی وہ بھی دے گا لیکن رب سے مانگے تو سینا اس مانگنے میں ڈر تھوڑا سا ہونا چاہیے اللہ میں نے گناہ کی ہوئے ان گناہوں کا ذہن میں رکھتے ہو جب سر رب سے مانگیں گے پھر دیکھیں اللہ تعالی کیسے اپنی رحمت کرتا ہے اور اللہ تعالی کے یعنی یہ در مقصود ہے اچھا ایسی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ کسی ایک ماں نے اپنے بیٹی کو تربیت کرنے کے لیے جب وہ بیٹا سکول سے آتا تھا تو ماں اس کے لیے کھانا وہ ایک اوپر وہ پہلے ہوتا تھا وہ ایک کھچوں سا لٹکا ہوتا تھا وہ ایک مطلب ایک ایک جو ہے پلیڈ سی یا چھابی سی ہوتی تھی اوپر جو ہے وہ لٹکا دی جاتی تھی تو اس کے اندر کھانا رکھ دیتی تھی اور جب بیٹا آتا تو اس سے کہتی بیٹا کھانا کھانا ہے کھانا کھانا ہے تو کہا بیٹا دو رکھ نفل پڑو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مجھے کھانا دے دے اللہ مجھے کھانا دے دے تو بیٹا جب نفل پڑ کے رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کھانا دے دے تو پیچھے سے کھانا اٹھا کے اس میں رکھ دیتی تو بیٹا جب نماز سے فارغ ہوتا جا کے وہ در دیکھتا تو اس میں کھانا پڑا ہوتا تو کھانا کھانا ہوتا اللہ نے مجھے کھانا دے دی روزانہ ایسے ہوتا رہتا ایک دن ماں کہیں دور تھی اور بیٹا پیچھے سے آیا تو اس نے جو ہے وہ ماں پریشان ہو گی آج بیٹا آئے گا آ کے جو ہے وہ مانگے گا کھانا تو وہاں پہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا بنے گا اس کا تو اللہ پہ یقین ٹوٹے گا تو بہت پریشان ہوں بیٹا جو ہے اسی طرح گھر میں آیا اور نفل پڑے اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے اللہ مجھے کھانا دے دے واپس گیا وہ دیکھا تو اس میں سے مطلب جو بھی تھا ماں واپس آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا کھانا کھا لیا کہتے ہیں ماما آج جو کھانا پڑا تھا اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا کہ پہلے اتنا کبھی مزے کا کھانا ملے نہیں ہے ماں اللہ کے آگے رونے لگ گئی کہ اللہ تو کتنا دینے والا ہے رب سے جب انسان کو یقین ہوتا ہے اللہ تو دے رہا ہے اس خیفہ سے کہ اللہ میں غلط میں گنے گار ہوں لیکن تو سب کچھ دے سکتا ہے یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے میں نے بطور سمجھانے کے کیا ہے اور یہ واقعہ میں نے کہیں سے سنا ہے مجھے اس کی سند کا نہیں پتا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے صرف بتانے کا ایک چیز سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ جو تاریخی حصیت رکھتا ہے ایک واقعہ ہے کوئی حدیث نہیں ہے لیکن صرف ایک نصیت کرنا مقصد ہے کہ اس طرح کر کے انسان کو مطلوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے نا کہ اگر قیامت والدین فیصلہ ہو جائے کہ سورے کے سورے لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک انسان کے جو جہنم میں جا رہا ہے تو مجھے رب سے ڈر ہے کہ کہیں وہ اکیلہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں مجھے اتنا ڈر ہے اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سورے کے سورے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ایک جنت میں جا رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید میں رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی میں ہی اکیلہ ہوں گا تو رب کا در بھی سوار ہے اور خوف بھی سوار ہے اس کو کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیان کی جگہ کا نام جو ہے وہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں جو کہا ہے ادعو ربکم تضرعن اس کا کیا مطلب ہے تضرعن و خیفہ رب سے مانگو آہو زاری کر کے خیفہ خوف کر کے خوف کے ساتھ کیا مقصد ہے صرف الفاظ پڑھ لیے الفاظ کا ترجمہ کر لیا بات ختم نہیں اس میں یہ تھوڑی سی کیفیت چاہیے بندے اس طرح مانگ کے دکھا پھر دیکھ رب کے کیسے خزانے تریلے کھلتے ہیں اور تیسری چیز بتائی تیسری چیز کہی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ یہ تیسری چیز ہے اونچی کیے بغیر یہ مقصد نہیں ہے اے اللہ میں تیرا بندہ کھڑا ہوں ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے ہمیں یہ چاہیے یہ کوئی اتنے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا لوگوں کو اونچی آواز سے پکار رہے ہیں اونچی آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انکم لن تدعون تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو تم اللہ کو پکار رہے ہو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اس لئے اپنے آپ پر نرمی کرو تو اللہ کو پکارنا ہے آہستہ اونچی آواز میں کرنے کے زرد ہاں نماز میں تو اونچی کیا ہی جاتا ہے جہاں مقصد ہے اور کبھی زرد کے مطابق ہو جائے تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاوں میں تکلف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چھوٹی چھوٹی دعایں دیکھیں لیلت القدر ساری رات کی لیلت القدر ہے ساری رات لیلت القدر ہے سلام انہیہ حتی مطلع الفجر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے لیلت القدر کی دعا سکھا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفحے کے لمبا دعا سکھا دی یا یہ کہا کہ یہ چار رکھتے ہیں لیلو تل قدر میں پڑھ لو تیراسی سال کی عبادت کا سوا مل جائے گا یا یہ کہا کہ یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو تیراسی ہزار دفعہ پڑھنے کا سوا مل جائے گا کچھ نہیں صرف اتنا کہا اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنِّي اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے ایک سیکنڈ کی دعا سکھائیں تو دعاوں میں تکلفات کرنا بہت بڑے تکلفات کرنا میں حران ہوں بعض جگہوں پہ باقیدہ پنفلٹ لگے ہوئے باقیدہ بینر لگایا ہوئے فلان ٹائم پہ دعا کروائی جائے گی آؤ سارے لوگ جمع ہو کے آئیں اور آ کے جو ہے وہ دعا میں شامل ہو اور پھر جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جب وہ مخصوص ٹائم آتا ہے اس کے اندر لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور لائٹیں بند کر کے چپ ہو کے جو رونا ہے اور ایک جگہ کا مجھے خبر ملی کہ فلان جگہ ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پڑی نمک کے ساتھ دی جاتی ہے کیا کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے آپ کے آنسوں نہیں نہیں کر رہے تو یہ نمک لگا کے تھوڑا سا آپ آنکھوں میں لگا لیں تاکہ آپ کے آنسوں آ جائیں یعنی تھوڑا سا نمک ڈال لیں کہ آپ کے آنسوں آ جائیں کہ چلو آپ رف سے وہ مانگ رہے ہو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انسانیں ڈراما کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے بھی ڈراما کرنا ہے کونسی یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ لائٹیں بند کر کے ایک ہے کام مباح ذرا چیز سنجی ایک ہے ذکر کی اصلیت یہ ہے ایک ہے نفل عبادت نفل جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں تحجد کی نفل ہیں جو تراویہ اور تحجد یہ نفل ہیں کوئی اور نفل ہے نفل عبادت ہے نفل نماز جیسے ہے اگر اس کو اکیلے ہی پڑھیں جتنا خفیہ طور پر پڑھیں اتنا زیادہ سواب ہے لیکن اگر کہیں دو چار بندے جمع ہو گئے ہیں جیسے کہ کوئی مسجد میں احتقاف بیٹھ ہوئے لوگ ہیں اگر کوئی دو چار لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان کو اکٹھے مل کے نماز جمعات کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چلتا ہوا آرہا ہے تراوی کی جمعات کرانا یہ شروع میں لوگ دو کی ٹولیوں میں تین کی ٹولیوں میں چار کی ٹولیوں میں جمعات کرا رہے تھے حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان تین چار ٹولیوں کو ایک جو ہے وہ جمعات بنا دی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے تراوی ایڈ کی تھی اسلام کے اندر نہیں وہ جو تین چار دس جمعاتیں تھیں ان کو ایک جمعات کرا دیا تھا تو یہ نفلوں کی جمعات اسی طرح بغیر احتمام کی ہوئے بغیر اناؤسمنٹ کی ہوئے بغیر اشتہار لگائے ہوئے بغیر پنفلر تقسیم کی ہوئے اگر کسی وقت کچھ لوگ جمع ہو کے کوئی دعا کر لیں تو جائز ہے یہ ایک ایسا ذکر ہے جائز ہے افضل یہی ہے کہ آپ علیدہ تنہائی میں جا کے دعا کریں اور اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا دعا بظہر الغیب جو علیدگی میں پیڑ پیچھے دعا ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے تو جائز ہے کہ آپ کبھی اگر بغیر بدت کب ہوتی ہے جب کسی نفل کام کو بدت کی سٹارٹ اپ ہوتا ہے جب کسی نفل کام کو اس کے لیے جو ہے وہ بقیدہ لوگ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر کے اجتماعات کر کے اس نفل کو جو ہے شروع کر دیتے ہیں وہ بدت میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اگر بغیر احتمام کی ہوئے اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اس بیس پہ اگر دعا ہو گئی اور دعا ہو گئی تو ہم اس کو ہم مسلمان ایسے ہیں کہ فتوہ لگانے میں بھی حد سے زیادہ ہے ایک طرف اتنے لوگ دعاوں میں تکلفات حد کی اور دوسری طرف اتنے لوگ آگئے کہ فلانہ بھی فتوہ فلانہ نے بھی بدت کر دی فلانہ بھی کفر کر دیا فلانہ بھی غلط کم کر دیا اس سائل میں بھی انتہا پہ ہو جاتا ہے نہیں دین اسلام ہارے لئے ایک وسط ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک وسط دین بنایا ہے دین تمہیں ایک امت وسط بنا کے بھیجائے نہ اس سائل پہ کھینچاتا نہیں نہ اس سائل پہ کھینچاتا نہیں اصل ذکر اصل دعا تنہائی میں رب کے سامنے ایک آنسو بہانے ایک آنسو رونا مقصود نہیں ہے تھوڑا سا اللہ کے نبی اسلام کی وہ حدیث سنی ہوگی سبعتنی ضلوهم اللہ فی ضلی یوم لا ضلہ الا ضلو سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں ایک آنمی وہ ہے وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاوَتْعِنَا وہ آدمی وہ مرد وہ عورت جو علیدگی میں تنہائی میں خالی ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت والدین اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا کتنی بڑی فضیلت چھوٹا زکا لیکن تنہائی میں لوگوں کے سامنے تو سب کو رونا آ جائے گا لیکن علیدگی میں رو کے دیکھیں پھر دیکھیں رب کے ساتھ کتنا انسان کو پیار آتا ہے تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ ذکر آہستہ ہے دعا آہستہ ہے دعا علیدہ ہے ذکر علیدہ ہے سب چیزیں علیدہ علیدہ ہیں خفیہ ہے تضرع کے ساتھ ہے دون الجہری من القول ہے لیکن اگر کبھی دون الجہر کی بجائے اگر کبھی کچھ لوگ اکٹھے ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک بندہ آگئے اللہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور فوت ہوگے کھیتیاں برباد ہوگیں دعا کر دیجئے اللہ تعالی بارش نازل کر دے اللہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ہی دعا کر دی اللہ منزل اللہ تعالی بارش فرما دے یہ کر دے اللہ تعالی نے اسی تائم بارش کر دی پورا ہفتہ بارش رہی اگلے جمعے میں اگلا جمعہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعے کے دورانی خطبے میں اس بندہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے اللہ تعالی بارش کو روک دے یہ تو سارے گھر بہ گئے جانور بہ گئے کھیتیاں خراب ہوں گی اللہ تعالی نے دعا کر دی اللہ تعالی نے بارش روک دی اب یہ مجمعے کے سامنے دعا کی گئی تو کیا مجمعہ خاموش رہا ہوگا ہو سکتا ہے آمین کہا ہو ہو سکتا ہے نہ کہا ہو لیکن اتنا تو ہے نا کہ دوسروں کے سامنے دعا کی گئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر بغیر احتمام کی ہوئے کبھی اگر کچھ لوگ کٹھے ہو گئے بغیر انانسمنٹ کی ہوئے بغیر لمبے چوڑے احتمام کی ہوئے کوئی ایسی دعا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہ اتنا تکلف کریں دعا کے اندر کہ حد سے گزر جائیں بڑی جامعے نبی اسلام کی بڑی مختصر دعائیں بڑی مختصر دعائیں اور انتہائی جامعے قرآن مجید میں جو دعائیں سے کہیں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا ہر چیز اس میں آگئی اللہ ہماری اولاد کو نیک کر دے اللہ ہمیں بیماروں کو شفاہ دے دے اے اللہ مصبانوں کو متحد کر دے وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا سب چیزیں اس میں آگئیں اور رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے اللہ ہمیں جنت دے دے اللہ ہمیں حساب کتاب سے جس دنی چیزیں ہیں وفی آخرت حسنا میں جمع ہو گئی وقنا عذاب النار میں اور تاکید ہوگی اس سے بڑھ کے کوئی دعائیں نہیں ہیں اس لیے آیت پہ واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ رب کو یاد کیجئے اپنے نفس میں اپنے آپ میں تضرع کر کے خفیہ خیفہ اور خیفہ یہاں پہ انسان کے اندر جو ہے اس میں بغیر تکبر کے بغیر جو ہے یعنی آواز کو بلند کی ہوئے خوف کے ساتھ خیفہ خوف کے ساتھ وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور آواز کو بات کو جہر کیے بغیر بِالْغُدُوِ وَالْعَصَال اب یہاں پہ بِالْغُدُوِ وَالْعَصَال سے کچھ لوگ نے کہا جی اس ذکر سے مراد صرف صبح و شام کی دعائیں ہیں بس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غُدُوِ وَالْعَصَال کہا ہے تو بھائی یہ لفظ تضرع خیفہ تو جرنل بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اُدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرْعَو تَضَرْعَو وَخِفَ یہ دوسری آیت میں جہاں پہ پیچھے صورت ہم اسی صورت اعراف میں جس کو پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے تھی آیت کہ اُدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرْعَو وَخِفِیَا اپنے رب کو جو ہے وہ آہو زاری کر کے مانگو یہ آٹھویں سپارے کے اندر جہاں پہ اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ عَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَ تو اگلی آیت میں سورت اعراف کے اندر آیت نمبر ففٹی فائف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اُدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرْعَا وَخُفِيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُعْتَدِينَ وَلَا تُصْجِذُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِيَا ذَلِكُمْ وَلَا تُصْجِذُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِيَا وَدْعُوهُ خَلْفًا وَطَمَعًا اگر ہم واپس چلے جائیں اسی سورت کے اندر اسی سورت کے اندر آیت نمبر ففٹی فائف میں آیت نمبر ففٹی فائف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں پیچھے جا رہا ہوں پیچھے تاکہ ہم اس آیت کو دیکھنے اور وہاں جا کے ہم نے اس بات کو جانا تھا اس بات کے بارے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے یہ ہمارے لئے ایک منٹ یہ جیسے یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اہزار کر کے ادعو یہاں پہ ادعو دعا 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 آگئی اور آگے فرمایا اس لئے اس کے خاص کرنا کہ اس سے مراز صرف صبح و شام کی دعائیں ہیں ایسا نہیں ہیں صبح و شام کی دعائیں بھی ہیں اور جو ذکر ہے سارا کا سارا اس میں شامل ہے جو دعائیں ہیں اس میں شامل ہیں قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر آہستہ ہے دعا آہستہ ہے آہو اور تضرر کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح اگر کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹا سی بات چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں اس لئے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن چھوٹی سی بات لوگ کسی کی تازیت کرنے چلے جاتے ہیں نا کسی کا فوتگی ہوئی ہے تو وہاں کہتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں اور وہ دعا کیسی ہوتی ہے جو سگرٹ پینے والا ہے وہ سگرٹ پی رہا ہے جو باتیں کرنے والا باتیں کر رہا ہے اور ایک بڑے ہی بے نیاز ہو کے بے پروہ کے ایسے کوئی ایسے کوئی یعنی جیسے رب سے مانگنا کیا ڈراما کرنا ہے پہلے نمبر پہ تو اس تازیت پہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے آپ اس کے پاس گئے ہیں اس کو تسلیلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سبر دے اللہ تعالیٰ جو ہے سبر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کی مغفرت کرے جو الفاظ ہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُمَا أَخَذَا وَكُلُّ شِنْ عِنْدَهُ بِعَجْلِ مُسَمَّا وَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِبِ ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے یہ الفاظ بولنے کے جی دعا ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں جی وہ دعا نہیں ہوتی ہے نعوذ باللہ وہ دعا کے لیے درامہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عبادت کے ساتھ ایک مزاہ کرنا ہوتا ہے دعا کے لیے ایک تذرع ہے ایک خیفہ ہے ایک دون الجہری من القول میں کوئی احتمام مقصد ہے کسی غیر سے مانگنا ہو نا انسان نے کسی غیر سے مانگنا ہے تو کوئی اپلیکیشن دینی ہے نا تو اس کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھ کے بڑے اچھے انداز میں جا کے پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی بڑے آفسر کے پاس جائیں درخواست لے کے اور اس کے ٹیبل پہ رکھنے کے بعد ادھر دیکھنے لگ گئیں تو وہ تھپڑ لگا کے باہر نکال دے گا کہ تم یعنی اپنا کام میرے پاس لے کے آئے اور مو کدھر کر کے کھڑے ہو اللہ سے مانگ رہے نا تو اللہ کی طرح توجہ چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی سے اس طرح اللہ تعالی سے اس طرح کے مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسَّجِبُ الدُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَا اللہ تعالیٰ غافل دل سے لہو اور لعب میں مشغول دل سے اللہ تعالیٰ اپنی دعا و پکار کو نہیں سنتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْعَاصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلین سے نہ ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَاد اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ معذرت اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ جو اللہ کے پاس ہیں جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے ہیں تیرے رب کے پاس ہیں لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے لیے روسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو تیرے رب کے پاس ہیں جو مخلوق اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت پوری طرح بجا لاتے ہیں اس میں کوئی تکبر نہیں کرتے یہ مقابلہ دیکھیں تقابل ہے لوگوں کا اس انداز سے دیا گیا کہ لوگوں رب کو یاد کرو فی نفسی کا تضرعان مقابلہ میں کہا جو رب کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اللہ سے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مانگتے ہیں وَيُسَبِّحُونَهُ اور اسی کے آگے جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں وَلَهُوْ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لئے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ حافظ پر اللہ حافظ پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہماری یہ صورتِ عراف یہیں پر بری ہوتی ہے اور اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے قرآنِ مجید کے سجدوں کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ سجدے قرآنِ مجید کے اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اس کو عجر و ثواب ہے اگر کوئی انسان ان سجدوں کو نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے خطبے میں سجدے کے آیت پڑھی اور سجدہ کیا اور دوسرے جمعہ کے خطبے میں پھر سجدے کے آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قول موجود ہے کہ یہ سجدے کی آیات ہیں جس نے ان پہ سجدہ کر لیا اس پہ جو ہے اللہ اس کو عجر دے گا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا یہ بھی خاری میں موجود ہے اس لیے یعنی یہ سجدہ کرنا یہ جو سجدہ کرنا ہے جائز ہے یعنی آیاتے پہ سجدہ کرنا جائز ہے کوئی منع نہیں ہے اگر کوئی انسان سجدہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا اور اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی انسان سجدہ کرے گا تو اسے سوا ملے گا اور اگر کوئی انسان سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ ایک نیکی کے کام ہے قرآن مجید کے اندر یہ ٹوٹل کتنے سجدے ہیں آپ میں اس کو بتا سکتا ہے کتنے سجدے ہیں قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں کسی کی طرف سے کوئی ٹیکس آ سکتا ہے ٹوٹل کتنے سجدے ہیں اب یہ تک تو نہیں آیا ٹیکس جی لو کہتے ہیں چودہ سجدے ہیں کیوں چودہ سجدے ہیں وہ نے مشہور یہ ہے کہ چودہ سجدے ہیں مشہور بات یہ ہے لیکن چودہ نہیں ہے پندرہ سجدے ہیں سورت حج کا جو سجدہ ہے لوگ اس کو نکال دیتے ہیں سورت حج والے سجدے کو نکال دیتے ہیں اور جی وہ سجدہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی چودہ سجدے ہیں ہم سارے کے سارے ایک دفعہ کٹھے دے دیں تو کافی ہے بھئی یہ مقصد ہی نہیں ہے مقصد تو یہ ہے کہ وہ آیتیں پڑھی سجدہ ہوا وہوں میسجدوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی اسی میں اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیریوری میں سجدہ کر لیتے ہیں یہ نہیں مقصد ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ یعنی ٹائم دیکھنا ہے کہ اب ہم ایک دفعہ چودہ سجدے کر لیں یا ایک ذمہ داری آ جاتی ہے سر پہ اور یہ ہوتا ہے تو سورت حج کا جو دوسرا سجدہ ہے یہ بھی ایک سجدہ ہے اس لئے ٹوٹل ٹوٹل قرآن محجید میں یعنی پندرہ سجدے ہیں چودہ نہیں ہیں اس بات کو ذرا بدلیں مشہور بات جو چودہ ہیں سورت حج کا دوسرا سجدہ بھی ہے اور وہ بھی سجدہ اب وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ سجدہ جی امام شافی کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک نہیں ہیں تو امام شافی کون ہے وہ کے الگ مخلوق ہیں دیکھیں حق بات جب مل گئی فلاں نے یہ کہہ دیا تو وہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے امام شافی نے فرمایا ہے امام حمد نے فرمایا ہے بھئی قرآن مجید میں کہا گیا سجدہ کرو تو ٹھیک ہے سجدہ کر لو اب یہ جی انہوں نے ان کے مسلک میں ہیں اور مسلک میں نہیں ہیں یہ جائز نہیں ہے اس لئے ٹوٹل پندرہ سجدے ہیں قرآن مجید کے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ و احسن الجزا ہم اسی پہ اکتفاہ کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات دینے کوش کروں گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ابھی درس ختم ہوا ہے ابھی کال کرتے ہیں کالیں پہلے سے آنا شروع ہو گئی جی سلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم والیکم سلام انکل جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انکل قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے آیا تو ہم قرآن رکھ کر دور پڑھنا چاہیے یا قرآن کنٹینو کرنا چاہیے اگر تو قرآن مجید کی آیات کے اندر کہیں آیا ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر کہیں آ گیا ہے تو آپ کو وہاں رکھ کر دروشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اندر ہی جب قرآن مجید کو پورا رکھنا ہوگا جیسے قرآن مجید میں سورة الفتح میں ہے محمد الرسول اللہ والذین امعہو اشدہو الکفار رحماء بینہم تو ایسی جگہوں پہ رکھ کر دروشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہے اور اس دوران باہر سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے یا انسان کسی رحمت کی آیت سے گزرتا ہے یا کسی عذاب کی آیت سے گزرتا ہے تو انسان رکھ کر اگر اس رحمت کی آیت پہ مانگ لیتا ہے اللہ تعالی رحمت دے دے جنت کی آیت پہ گزرتا ہے تو اللہ ہمیں جنت دے دے یا کسی عذاب کی آیت پہ گزرتا ہے اللہ ہمیں پناہ دے دے تو یہ جائز ہے اسی طرح انسان اگر کوئی باہر سے بات بولی گئی ہے اور انسان اس پہ جو ہے تھوڑی دیر رکھ کر جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دے یا رکھ کر ازان کا جواب دے دے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے ازان ہو رہی ہے اپنی تلاوت ساتھ جاری رکھیں اور اگر رکھ کر درگان میں تھوڑا سا جواب دے بھی دیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہوتا ہے نماز میں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہوتی ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح نہیں ہے سجدے کے اندر تو آنکھ بند ہو بھی سکتی ہے کھلی بھی رہ سکتی ہے لیکن سجدے کے علاوہ جو جگہیں ہیں اس کے اندر انسان کو آنکھ کھول کے رکھنی ہوتی ہے سجدے کے جگہ پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے جی جی وآلہ وسلام ورحمت اللہ ورکاتہ بس دو رکھتے ہیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفاللہ کریں تو یہ ہی ہوتا ہے توبہ اور ایک سال رمضان کے بعد آپ کے درست کا ٹائم یہی ہے کیا جی ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ برحال رمضان کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ کل میں اس کو انانسمنٹ کروں گا انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اسلام علیہ ورحمت اللہ جی اسلام علیہ ورحمت اللہ جی جو فون پہ ہیں آپ تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جی آپ تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جی یہ جو سوال یہاں پہ ٹیکس میں پوچھا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کی تیسری رکت میں کیا صورت فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے جی ہاں لازمی پڑھنی ہے اس کے بغیر وہ رکت شمار نہیں ہوگی مغرب کی تیسری رکت میں صورت فاتحہ پڑھنی ہے زور اثر کی تیسری رکت میں صورت فاتحہ لازمی پڑھنی ہے صورت فاتحہ جو ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے اچھا یہاں پہ میں چھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ جو آخری دو رکتیں ہوتی ہیں چار رکتوں والی نماز میں یا تین رکتوں والی نماز میں آخری رکت ہے وہاں پہ ہمارے ایک تصور پیٹھ کے کہ جلدی کرنا ہے اور صورت فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ رکو میں چل جانا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آخری دو رکتوں میں صورت فاتحہ کے بعد قرات کر سکتے ہیں قیدہ جیسے پہلی دو رکتوں میں کی ہے دوسری دو رکتوں میں بھی صورت فاتحہ پڑھیں اس کے بعد صورت قلو اللہ احادیہ جو بھی قرات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں اجازت ہے اجازت ہے کہ صورت فاتحہ پڑھ کے آپ پرک اب چونکہ ہم چونکہ آسانی چاہتے ہیں شورکر چاہتے ہیں تو ایسا بن گیا کہ جیسے پکا ہو گیا کہ نماز کی آخری دو رکتوں میں قرات ہے ہی نہیں کس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو سید خدری رضی اللہ تعالی کی روایت مسلم میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکتوں میں بھی قرات کرتے تھے آخری دو رکتوں میں بھی تو آخری دو رکتوں میں صورت فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت ملانا جائز ہے لازمی نہیں ہے کہ اب صورت فاتحہ اب پہلا سٹیپ یہ تھا کہ صرفاتح کے بعد کی کوئی قرآت نہیں ہے اب دوسرا سٹیپ جو آ رہا ہے دوسرا سٹیپ اگلا سٹیپ وہ یہ آ رہا ہے کہ آخری دورکتوں میں صرفاتحہ بھی نہیں ہے یعنی کوئی کہ سیدھا کھڑے ہو اللہ اکبر اور پھر ڈریکٹ اللہ اکبر کہے کہ رکوب میں چلے جاؤ یعنی اتنا ہم اس میں جو ہے وہ نیر پیچھے پہلے قرآت ختم کی اور صرفاتحہ ختم ہو رہی ہے کہ آخری دورکتوں میں صرفاتحہ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ہاں تصور بٹھائے جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کے کوشش کریں جزاکراللہ وحسن الجزا جی جو فون پہ بات کرنے کریں جی اسلام علیکم جزاکراللہ خیر بڑا شب نگرام شل رہا الحمدللہ میرا سوال یہ تھا چونکہ آج بات نکل رہی تھی دماز میں پتہ نہیں ہم لوگ سنتے چلے آئیں کہ ہنفی مسئلہ کے تحت اب امام قرد کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو جو ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے ہمارے ذہن میں بچمن سے بیٹھا ہوا تھا مگر جب ہم چونکہ امریکہ میں یہاں دیکھیں تو یہاں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں میرے حال میں بارہ لوگ کوئی امام کا سلسلہ بہرال یہ کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو میرا کہنے کا مصد یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ چونکہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں آپ پیچھے درہ ایکسپلین کر دیں گے دیکھیں میں تو ابھی جو بات میں نے کیا ہے اس کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بگر نماز ہوتی نہیں ہے اس لئے امام کے پیچھے پڑھنی لازمی ہے یعنی وہ رکعہ شمار ہی نہیں ہوگی جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو یہ جو ہم سنتے چلی آئیں یہ اس میں کوئی صداقت تھی یا مطلب ایسی چلا آ رہا ہے دیکھیں صداقت یعنی ایسی چیزیں مسلک میں تو ہیں موجود تو ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے تو اس لئے امام کے پیچھے اس کو نہ پڑھا جائے اور امام کے نہ پیچھے پڑھنے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی آیت ہے جس آیت پہ آج میں نے زور دیا ہے اس لئے زور دیا ہے کہ باقی دلیلیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس بندہ غور کرے تو وہ دلیل بنتی نہیں ہے جو سب سے بڑی دلیل بنتی ہے وہ آیت ہی تھی تو آیت میں میں نے وضحات کی کہ یہ آیت اس موقع کے مخالف نہیں ہے اس لئے یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ یہ بات ہے ایک بیان تو مسلک ہنفی میں کی جاتی ہے کہ اصل میں وہاں پہ ایک فرق ہے آپ ذرا اس بات کو سمجھیں وہ اصل فرق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ چونکہ فرض ہونا جو ہے وہ مسلک ہنفی میں اس کے لئے دلیل قطی ہونا ضروری ہے اور دلیل قطی جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث جو ہے وہ دلیل قطی نہیں ہے وہ دلیل زنی ہے یعنی اس میں جھوٹ کا ایک شائبہ ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں جو ہے وہ جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا وہ ایک قطی دلیل ہے اس سے فرض ہو جاتا ہے اب یہ ایک بنیادی رولز بنا ہوا ہے قانون اصل فقہ کا بن گیا اور اس کا ریزلٹ آگے کیا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے جن چیزوں کو حرام کرنا ہے وہ صرف قرآن سے ہوں گی حدیث سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوگا بلکہ مکروح ہونا ثابت ہوگا اسی طرح جو فرض چیزیں ہیں وہ قرآن کی دلیل سے ہوں گی اور باقی حدیث سے کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے فرض ثابت ہونے کے لئے آپ کو دلیل قطی چاہیے اور وہ صرف قرآن ہے تو اب اس طرح کی احادیث کو وہ احادیث احاد میں لے کے آتے ہیں کہ ان احادیث احاد جو ہے اس سے جو ہے وہ فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہ ایک رول پہلے بنا اب یہ رول کی دلیل کیا ہے پتہ نہیں کیوں بن گیا پتہ نہیں اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں آکے ہوا کہ یہ چونکہ حدیث بتا رہی ہے اور قرآن میں نہیں آیا تو اس لئے صورت فاتح جو ہے وہ فرض نہیں ہے یہ واجب ہے منفرد کے لئے ہے اور اس طرح کی جتنے حدیثیں آگئیں ان حدیثوں سے یہ کہہ دیا جی فلانے کا قول ہے فلانے کا قول ہے لہٰذا یہ حدیثیں منفرد کے لئے ہیں تو جبکہ منفرد کے لئے بھی وہ فرض تو نہیں مانتے ایک بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے فاتح نہیں پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں نماز تو اس کی بھی ہو گئی یعنی فرض تو اس کے لئے بھی نہیں وہ سمجھتے ہیں جبکہ یہی چیزیں ہیں کہ جو غلط ہیں جو صحیح نہیں ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم ان کا احترام کریں گے ہم ان کو بل یعنی سب چیزیں بانیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زندگی میں خود انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے یعنی امام ابو حنیفہ کی اپنی اب امام احمد کی کتاب ہے ہے امام مالک کی کتابیں ہیں امام شافی کی کتابیں ہیں امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے اب ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ بھی ان کے تقریباً کوئی سو ڈیر سو سال بعد جا کے لکھی گئی اور ان کے شاگردوں نے روایتیں نقل کر کے امام صاحب کا موقف یہ تھا امام صاحب کا موقف یہ تھا وہ یہ تھا وہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہو تو اب اس میں اگر غلطی کا امکان موجود ہے تو دوسری طرف نبی کی جب حدیث صحیح مل گئی تو اس تاغصب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ نبی کے حدیث جب موجود ہے تو ہم صرف اس بات پیچھے بھئی اچھا پھر جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ امام صاحب زیادہ جانتے تھے اب یا تو آپ کہیں کہ بھئی یہ والی حدیث ان تک پہنچی انہوں نے اس کا معنی یہ کیا تو وہ ہم سے ہزار ہا گناہ جو ہے وہ بہتر ہے ان کی سمجھ لیکن پہلے آپ ہوا کے اندر تیر تو نہ نہ چلائیں یہ ہمارے چونکہ یہاں پہ پاکستان پاکوہند میں پہلے جو ہے وہ ایک مغلوں کی حکومت رہی ہے تو ایک سرکاری طور پہ ایک ہنفی مسلک جو تھا تو جو سرکاری مسلک ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ ساری کتاب میں ہو جاتی ہیں سب لوگوں میں پھیل جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں پھیل گئی اب جو بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو کبھی کوئی نام سے کبھی کسی نام سے اور اس طرح کر کے مخالفت بڑھتی بڑھتی بڑھ گئی ہوئی ہیں برحال یہ ہے کہ انسان اگر دلیل آگئی ہے حدیث مل گئی ہے تو پھر امام صاحب کبھی یہ قول ہے کہ جب میری بات میری بات کے مقاولے میں حدیث کی بات مل جائے تو میری بات چھوڑ دو حریص کو مال لو تو جب حدیث آگئی ہے تو انسان کو تعصب نہیں کرنا چاہیے یہ جو تعصب پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں اب جیسے وہ میں نے سجدے کے بات کی ہے تو بھئی صورت حج کا دوسرا سجدہ امام شافی کا ہے تو بھئی امام شافی کا ہے لیکن قرآن مجید کا سجدہ تو ہے نا اب آپ کیوں فرق کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے امام شافی کے کہنے پر سجدہ نہیں کرنا جب قرآن مجید میں اس جدو آگیا حکم ہے تو پھر ہم اس کو مال لیں وہ ایک تاثر بیٹھ گیا کہ جی چودہ سجدے ہیں پندرہ سجدے ہیں ہی نہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ورنہ پڑھنی چاہیے ہمیں صورت فاتحہ نماز میں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہے جو نبی کے حدیث ہے وہ یہی ہے جی اللہ تعالیٰ خیر کیونکہ یہ چیزیں ہیں جب آدمی کو پتا چل جائے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے تو سوزو کر لکھ جائے باقی تو اللہ تعالیٰ غفور ورحیم میں معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور آئندہ سے انسان اس کو صحیح کرنے کی کوش ہے جیسے آج ہمیں پتا چل گی تو آج سے پھر ہم یہ چیز کر لیں کیونکہ انشاءاللہ تو ہر بات تو سکرڈی اچھی رہتا ہے جی جی بالکل جزائے اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم جی اسلام علیکم جی تھوڑا سا ہول پریئے گا میں تھوڑا سا ایک دو سوال یا ٹیکسے لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں یہاں پہ کیا تھا مادرت کے ساتھ ایک منٹ صرف اچھا ہی جو ٹیکس میں تین سوال ہیں دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں شاید بات کلیر نہیں ہوتی ہے آپ مجھے یا تو وٹس اپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے بعد میں پورے طریقے سے جواب دے دوں گا یہاں پہ ٹیکس اتنا آتا ہے کہ اوپر سوپر چلا گیا پتہ دوسرا کیا سوال تھا تیسرا کیا سوال تھا سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تو کیا بیوی یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ہوئے روزے شوہر یا اس کی بیوی رکھ سکتے ہیں جی ہاں اگر شوہر یا بیوی کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو روزے ہیں اس کے وارث نبی اسلام نے وارث کا لفظ بولا ہے تو بیوی شوہر کے وارث بنتی ہے اور بیوی خام شوہر کا خامت جو ہے وہ بیوی کا وارث بنتا ہے تو اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا اگر پتہ ہے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس روزے رکھنے ہیں وہ لازم ہیں اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے اگر وہ نہیں رکھ سکتے پھر اتنے روزوں کی طرف سے فدیہ دینا ہوتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جی جو فون پہ بات کرے جی آپ پیچھے ذرا آواز بند کر دیئے پیچھے سے جی آپ ذرا آواز ادھر سے بند کر دیجئے جو فون پہ ہیں جی والاکس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والاکس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں صدقہ فطر جو ہے وہ آپ یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے اور اگر کچھ دن تھوڑا سا پہلے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بس زیادہ پہلے رمضان کے شروع میں یا اس طرح کرنا اس سے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا اللہ کے نبی صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کے دور میں ایک دفعہ صدقہ فطر جو ہے وہ جمع ہوا ہوا تھا اور تین دن تک حضرت ابو حریرہ اس کی جو ہے وہ پہلے داری کرتے رہے تو اس کا مطلب وہ عید سے پہلے کم از کم تین دن تو پہلے جمع ہو گیا تھا تو اس طرح کر کے یعنی دو تین چار دن پانچ دن یا دس دن کے اندر اندر کر لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے بلکل ہی شروع میں رمضان کئی دفعہ لوگ شروع ہونے سے پہلی دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اصل جو مقصل ہے عید کی قریب قریب دینا چاہیے باقی انسان آسانی ہے تو وہ کب از کم آفتہ دس دن اتنا پہلے کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اس دفعہ زیادہ پہلے دن دے دیا مطلب دس رمضان کو دیا مجھے یاد نہیں اتنا ہی کچھ اس لیے کہ چونکہ مسجدیں بند تھیں حالات بلکل ڈیفرنٹ تھے ورنہ تو ساری زندگی ہم لوگ عید کی نماز سے پہلے ایک دن پہلے یا اسی دن عید کی نماز سے پہلے دیتے تھے لیکن اس دفعہ حالات چونکہ ڈیفرنٹ تھے تو اس لیے ہم نے کافی دن پہلے چلیں سیسر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ نہیں دوبارہ تو دینا نہیں میں نہیں کہہ سکتا بس یہ ہے کہ اس طرح کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب بہتر ہے بہتر کا کہ اس کو اگر عید کی نماز کے قریب قریب کر کے دیا جائے ایک دو دن تی دن چار دن ان کی دنوں میں جی 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 مسجد و بند ہیں جی اللہ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ علیکم اچھا یہ ہے کہ سلام علیکم سجدے کی آیت کرنے پڑھنے کے فوری بات سجدہ کرنا ہے یا اس میں کچھ دیر کر سکتے ہیں دیکھیں فوری سجدہ یا کچھ دیر یعنی انسان اگر سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو کوئی ایک دو یعنی جیسی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کر لیا تو ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ فوری یسی دون پڑھیں اور یک دم سر سجدے پہ رکھ لیں اگر کوئی انسان کوئی اس کے بارے میں یعنی ایک دو باتیں یا کر رہا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی اسی آیت کے بارے میں اگر کوئی بات چیچر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے آپ تھوڑا بہتا یعنی بات کا تسلسل وہی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی پبندی نہیں ہے فوری یوں کر لیں یا ایک دو باتیں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ ایسا کوئی مطلب شریح لحاظ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کی کوئی ٹائمنگ اتنی ہے اس میں کر لیں اور اس پہ جو ہے وہ نہ کریں تو جیسے انسان کو آسانی ہو ویسے انسان کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ احسن الجزا قرآن مجید پڑھ کر کیا ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ دے سکتے ہیں یاد رکھ لیں کہ یہ حدیہ دینے کا جو تصور ہے یہ جائز نہیں ہے ہم جتنا پڑھ رہے ہیں جتنا پڑھ رہے ہیں جتنا ہمیں سواب مر رہے ہیں اتنا ہی سواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود مر رہے ہیں جی جو فون پہ ہیں ذرا تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اتنا سواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود مر رہا ہے دیکھیں ہم حدیہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو سواب ہو جائے تو سواب ہوتی ہے عبادت اور عبادت وہ کی جاتی ہے جو خود اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے رسول نے بتائی ہے ہم کبھی بھی اللہ یا اللہ کے رسول سے اس عبادت کے ذریعے نزدیک نہیں ہو سکتے جس نے یعنی جو انہوں نے خود نہ بتائی ہو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن وجید پڑھ کر ہدیہ دینا ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا ان کی طرف سے روزے رکھ کے ان کو جو ہدیہ دینا ہم سے ہزار ہا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پہ جان دیتے تھے آپ کی ایک ایک انگلی اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے کسی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید پڑھنا فلا چیز بخشنا ایسا نہیں کیا تو جو چیز عبادت نہیں ہے ہم اس کو نہ کریں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عبادت وہ عبادت ہے جو بدن کی عبادت ہے اور بدن کی عبادت میں نیابت یعنی وقالت دوسرے کی طرف سے نائب ہو کے دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ بحاف عدر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا وَاللَّيْسَ لِلْاِنسَانِ اللَّهُ مَحَسَى انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا اب یہاں پر بھی وہی اصول جو آج میں نے پیان کیا ہے کہ قانون یہ ہے رول یہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا وَلَا تَذِرُ وَعْزَرَ تَوْمِزَرَ اُخْرَا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی رول قانون یہ ہاں اس میں سے جتنا استثناء موجود ہے جتنا ہے کہ حج بدل کا ایک خاص رول ہے کہ فلاں دوسرے کی طرف سے آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں فوت ہوا ہے دوسرے والے کی طرف سے فلاں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں جہاں پہ دلیل موجود ہے جہاں پہ دلیل موجود نہیں ہے ہم وہاں پہ دوسرے کی طرف سے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے قرآن مجید پڑھ کر دوسرے کے لئے حدیعہ کرنا اس لئے بخشنا نماز پڑھنا دروشی پڑھ کے کرنا فاتحہ پڑھ کے پڑھنا یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ہماری رسمیں ہیں جو کہ جائز نہیں جو پڑھا ہے خود آدمی کو سوا ملے گا فوت ہونے والے کے لئے ہم دعا کریں یا ان کے لئے مالی کو صدقہ کر سکتے ہیں جو ہم پڑھنے کے قرآن مجید ہیں یا پڑھ کر جو ہے وہ حدیعہ دینے ہیں وہ کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے جی اسلام علیکم جی جو فون پہ ہم بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال تھا کہ صدقہ فتر جو دینا ہوتا ہے جس مقام پہ وحی دینا ہے یا انڈیا بھی بھی جاستہ کیونکہ ہم یو ایس میں ہیں تو ہماری عید کی نماز تو یہاں ہوگی تو آپ کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی عید کی نماز سے پہلے پہلے کہیں بھی دے سکتے ہیں عید کی نماز آپ کی اپنی مقصود ہے اپنی عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فتر نکالنا ہے اور کہیں بھی دے سکتے ہیں اور ایک سوال تھا آپ نے یہ کہا کہ سور فاتحہ سے پہلے عوض باللہ من شیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفسی یہ سور فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے جی جی سور فاتحہ سے پہلے جب ہم نواز فاتحہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے سور فاتحہ سے پہلے عوض باللہ یہ والا پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سور فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں عوض باللہ السمیل سمیل علیم من الشیطان الرجیم جی دونوں جائز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ و خیر اسلام علیکم اس میں ویڈس اپ پہ کالیں بہت آ رہی ہیں اس لئے ایکسپٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ دوبارہ کرتے رہیں انشاءاللہ جیسے نمبر آ جائے گا تو آپ کی جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گی معذرت چاہتا ہوں آپ نے جو مکسر پہ کیا کہ صورت عراف کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو سے لے کے ون فیفٹی فائف تک کو کچھ اور ایکسپلین کر دیں اور میں آج اس کو جو ہے بھول گیا انشاءاللہ طلعہ میں کوشش کروں گا کہ کل اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اس صورت کی یہ ہیں وہ تھوڑا سا بتا کے انشاءاللہ طلعہ اس کی میں تھوڑی سی وضحات کر دوں گا جی جو فون پہ ہیں بات کر سکتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والک اسلام ہاں میرا سوال آپ سے اس وقت کا ہے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا تھے کہ صبحانک اللہ حما پھڑنا جاہز نہیں ہے مجھے سمجھ آئیے بتائیں میں غلط سمجھ لیوں لیکن تکبیر کے بعد جیسے آپ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد میں آپ نے کس طرح نماز سے کرنے چاہے ہیں میں نے کہا سبحانک اللہ حما نہیں پڑنی جائز ہے یہ میں نے کہا ہے کہ اگر انسان امام کے ساتھ جا کے نماز میں شامل ہوتا ہے اور امام اونچی قرارت کرنا شروع کر دی ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا لیٹ شامل ہوتا ہے ایک منٹ لیٹ یادہ منٹ لیٹ جاتا ہے کہ پہلے امام اللہ حکر کہہ کے آہستہ سے سبحانک اللہ حما پڑتا ہے پھر اب اس نے اونچی کرنا شروع کر دیا صورت فاتحہ شروع کر دی تو اب جا کے پیچھے سے ملے اور اللہ حکر کہہ کے نماز میں شامل ہوئے تو اس کنڈیشن میں اس صورت میں آپ ڈریکٹ صورت فاتحہ سے شروع کریں گے سبحانک اللہ حما پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اونچی قرار شروع ہو گئی ہے اب اجازت صرف صورت فاتحہ کی ہے جی اچھا لیکن جیسے ہم اچھا پھر میرا خیال مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے لیکن میں دور آپ سے بات دی والو کچھ آجازت سے ہم نماز کے نیت کی اللہ حکر کے آہم نے تکبیر پڑھی ہے تو اس کے بعد ہم سبحانک اللہ حما پڑیں اس کے بعد پڑیں اور پھر عوض بللہ جو آپ نے بتایا ہے اس کی بات پڑیں اور پھر صورت فاتحہ کیا ایسے ہی ہے تو تکبیر کے بات سبحانک اللہ حما جو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں جی 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 اللہ کر کے بعد بغیر عوض بللہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے سبحانک اللہ حما پڑھنا ہے اور پھر سبحانک اللہ حما پڑھ کے صورت فاتحہ سے پہلے عوض بللہ یہ والا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر صورت فاتحہ شروع کرنی ہے ٹھیک ہے بڑی مہربانی میں کچھ کنفیوز ہو گئی اچھا یہ جو سوال آیا ہے کہ سر قبرستان جائے اور وہاں صورت فاتحہ پڑھے تو یہ ٹھیک ہے نہیں وہاں پر بھی جاکے صورت فاتحہ پڑھ کے فوت ہونے والے کو اس کا سوا ملے گا اور یہ پڑھ کے جو ہے اس کے لیے کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جی جی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن مجید پڑھ کر کیا کیا کریں ہم قرآن مجید پڑھ کر اپنے لئے سواب دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر دے رہا ہے علی فلامی پڑھا تو تیس نیکیاں جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں ہم اس پر کیا کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ہم یہی نیت کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سواب عطا فرمائے قبرستان میں جا کے قبرستان کی دعا ہے وہ پڑھنی ہے اور قبرستان میں جانے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد انسان قبلے کی طرف مو کر کے قبلے کی طرف قبر کی طرف نہیں قبلے کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ یہ فوت ہونے والوں کو اے اللہ ان کی مغفر فرما دے ان کی قبر جو ہے عذاب سے محفوظ فرما ان کی قبر ان کے لئے منور کر دے یہ کر دے وہ دعا کر سکتا ہے قبر پہ جا کے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ ایک رات جو ہے وہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے گئی تو آپ صلی اللہ رات کو بھی قبرستان میں جا کے دعا کر رہے تھے رات کو بھی تو قبرستان میں جا کے دعا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے اس میں جو بھی دعا کریں باقی قبرستان میں جانے کی دعا وہ ایک الگ سے دعا ہے اسلام علیکم اہل القبور یاغفر اللہ لنا و لکم و انہا انشاء اللہ بکم لاحقون یہ ایک الگ سے دعا ہے اور اس طرح کر کے جو قبر میں الگ سے جا کے وہاں پہ قبلے کی طرف مو کر گئے اگر آپ قبر کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں تو قبر کے اس سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں جس سائٹ پہ سامنے قبلہ ہوتا ہے یا پھر قبلہ دوسری سائٹ پہ ہے تو آپ جو ہے یعنی قبر والے کو ڈیریکشن نہیں ہونی چاہیے ڈیریکشن قبلے کی طرف ہونی چاہیے اگرچہ سامنے قبر ہو یا جو بھی ہو وہاں پہ سجدہ تو ہم کرنی رہیں ایسی کچھ چیز تو ہے نہیں ہے تو دعا کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوتی ہے جی جزاک اللہ و حسن جزا اچھا یہ جو اوپر سوال تھا کچھ ہے دیکھیں یہ جو یہ نی سوال ہے کہ کچھ آن لین ایٹم جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر پگ وغیرہ کے جو ہے وہ بال ہیں اور پلاسٹک مکس ہے دیکھیں اگر انسان کو کنفرم ہے کہ فلان چیز کے اندر جو ہے وہ پگ وغیرہ یا سور کی کوئی چیزیں مکس ہیں تو ان کو نہ بیچیں اور چیزوں کو بیچ لیں ان چیزوں کو نہ بیچیں جن اندر اگر ہم اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اور ہماری کسی اور چیز میں سیل زیادہ کر دے گا تو ایسی چیز جس کے اندر جو ہے آپ کے پاس کوئی ہیر ڈرائر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بیگ وغیرہ کے بال لگے ہوئے ہیں اگر وہ ہیں تو اس کو جو ہے وہ بچنا چاہیے اگر پلاسٹک ہے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جی جزاک اللہ حسن صاحب قرآن کو غیرات سے پڑھنا نہیں آتا جی زیادہ ہولڈ کریں جو فون پہ ہیں دیکھیں قرآن مجید کو اس طرح کر کے خوبصورتی سے نہیں پڑھنا آتا تو ہم پھر کیا کریں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے پھر بھی پڑھتے رہے کوشش کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرت القرآن بررا جو قرآن مجید کے اندر ماہر ہے بڑے اچھ انداز سے پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے مع السفرت القرآن بررا والذی یقرأ وَهُوَ يَتَتَعْتَعْفِهِ اور وہ انسان جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس میں اٹھتا رہتا ہے یعنی اٹھکن ہے صحیح پڑھنا ہی آتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے صحیح پڑھنے کی فرمایا فَلَحُ عَجْرَانُ اس کے لئے دوہرہ عجر ہے ایک اس کے پڑھنے کا اور ایک اس کی کوشش کرنے کا دو عجر ملیں گے صحیح نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی صحیح نہیں آتا ہے لیکن دل میں ایک خواہش ہے کہ مجھے قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے اس کے لئے پھر کوشتیں بھی ہیں مختلف قاری سے مختلف آن لائن کسی یعنی یہ کسی قاری کی آواز لگا کے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے کوشش میں لگ رہتے ہیں کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے اس رگر کے تو اس رگر کر لیتے ہیں تو جائز ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے جی جو فون پہ بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال تھا آزان کی وقت ہم ایسا سنتے ہیں کہ آزان کی وقت بات نہیں کرنا چاہیے جو آزان کی وقت بات کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں آتا تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے نہ کسی جگہ پہ ہے کہ جو انسان آزان کا وقت بات کرتا رہتا ہے اس کا موت خط کلمہ نصیب نہیں ہوگا اچھا یہ میں آپ کو ایک بار بتا ہوں ایسی وہ ساری حدیثیں وہ ساری باتیں جن کا رزیلٹ یہ ہو کے یہ کام کرو گے تو موت خط کلمہ نصیب ہو جائے گا یہ کام کرو گے تو موت خط کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ ساری ساری حدیثیں غلط ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچتی ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو موت خط کلمہ نصیب ہوگا یہ پڑو گے تو وہ نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں کہاں سے جمع کر لی ہوئی ہیں مجھے ایک بتائیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کا ذرا مجھے عربی بتائیں یعنی یہ جن کاموں پر بتائی جاتی ہیں کبھی اس کی عربی عبارت کسی نے سنی ہے کہ کلمہ نصیب فلانچ ہی نہیں کیا تو اس کو جو ہے مرتبہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ عربی میں حدیث کہیں ہو عربی لفظوں میں اس کے کیا بنتے ہیں یعنی ایسا کچھ نہیں ہے ایسی یہ سارے کی ساری ہمارے ہاں بنا دی گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ کتاب میں کچھ ہوتی ہے وہ عام سی جیسے بزار کے وہ ڈائیجسٹ ہی ہوتے تھے ایسی مذہب کے اندر بھی ان کی حصیت وہی ہے جیسے بزار کے ڈائیجسٹ سے اٹھائے ہوئے ایک ناول کی کہانی ہے تو اس کو آپ انسان حقیقت تو نہیں بنا سکتا ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگوں نے فوروٹس آتے ہیں فوروٹس آتے ہیں تو یہ جو ووٹس اپ پہ جو آتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ان سب ووٹس اپ کے اوپر جو آنے والے یہ حدیثیں ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی ان کے ریفرنس دی ہوتے ہیں وہ بھی آدھے سے زیادہ غلط ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو آگے کبھی بھی فوروٹ نہ کریں اور ایک سوال تھا ہم فون میں ازان لگاتے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے فون کی ازان کا فون میں نماز کے وقت جو نماز کے وقت کے لیے اگر کوئی ازان اصل ازان تو یہ ہے کہ جو ازان بقیدہ مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو ازان کا جواب دینا لازم ہے اس کے علاوہ وہ ازان جو آپ کو نماز کا ٹائم بتا رہی ہے تو انشاءاللہ جواب دیں اللہ انشاءاللہ اس کو بھی حجر دے گا مین چیز ہے کہ وہ الفاظ تو کان میں پڑھ رہے ہیں تو جب وہ الفاظ کان پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہئی ہے میں وہی کرتا ہوں کہ ازان تو یہاں سننے نہیں آتی تو فون میں لگا دی تو کم از کم آ جاتی کان میں ازان تو چلے جاتی جی سلام علیکم سلام علیکم جی یہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے یہی ہے کہ جو بھی نماز ہے اور جو بھی رکت ہے امام کے پیچھے ہیں یا امام کے علیدہ سے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں اس میں صرف یہ ایڈ کر لیں کہ امام کے پیچھے ہیں یا امام سے علیدہ ہیں ہر صورت میں صورت فاتح پڑھنی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی سب کچھ زیادہ خیر اتا فرمائے میرا خیال ہے یہ اتنے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی باقی جواب لگوں کے بہت سارے میسجز آئے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لگوں کے بعد میں چواب دے دیتا ہوں اللہ تعالی بلگوں کو کچھ زیادہ خیر اتا فرمائے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں جزاکم اللہ احسن الجزا جی پھر ایک سوال جی بتائیے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ بھی ایک بات مجھے تو کرتا ہے لیکن یہ بہت عام ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کوئی افسوس کے لیے آئے گا تازیت کے لیے تو پہلے کہتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھو اس کے بعد دعا کریں گے اسی طرح کوئی برسی کرتے ہیں یا کچھ تو اس میں بھی اکثر پوست ہوتی ہے کہ برسی ہے تو سورہ فاتح پڑھو دعا کریں اور دوسرا ایک اور ہے کہ کوئی بیمار ہو تو وہ کہتے ہیں یہ سلام ہو پڑھیں اتنی دفعہ اتنا عام ہو گیا ہے اس کے متعلق میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو سورہ دیکھیں اگر جو بیمار کے لیے سورہ فاتح پڑھنے کا بتایا یعنی فوت شدہ ہے اور اس کے لیے تازیت کے لیے آئے ہیں سورہ فاتح پڑھ کے دعا کریں اب یہی تو میں نے پہلے درمیان میں اس میں دعا کے اندر بھی وضاعت کی ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے ہم سنت کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ بیدد ہو جاتی ہے سنت تھی کہ وہ دعا یاد کریں انہا للاہ ما اخذا والاہ ما اعطا وکلہ شنعین دوبی عجل مسمعہ وہ دعا کریں اس کو تسلی دیں وہ سنت ہے یہ جو سورہ فاتح پڑھ کے دعا کرنی ہے اور فوت ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم یہ حدیعہ کر رہے ہیں اس کو سوا ملے فلا ملے یہ سب کے سب بدعات ہیں گناہ ہیں جائز نہیں ہیں یہی بتانا چاہی تھی آپ کو یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے جی بہت زیادہ عام نہیں بلکہ ہو ہی یہ گیا ہے اور بل یہ بات کریں گے سمجھائیں گے تو سب لوگ سنیں گے کہ یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھو اس کے لیے جب کوئی بیعت ہو یا کچھ ہو اور دوسرے ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو آپ یہاں سرامہ پڑھیں دیکھیں دیکھیں جو دیکھیں جو بیمار ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک دعا ہمیں بتائی گئی ہے لا بأسہ تحورن انشاءاللہ جو سننا طریقہ ہے کہ آپ اگر بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو اس کو یہ دعا کرتے ہیں باقی بیمار اپنے لیے کیا پڑھیں کوئی ایسی مخصوص دعا کوئی ایسی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے ہاں دم کرنا جائز ہے اس دم کے اندر صرفاتیہ بھی کر سکتے ہیں کوئی اور قرآن مجید کی جگہ جہاں سے مرضی دم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا حدیث کی کوئی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ اتحاماتی من شریمہ خلق اس طرح کر کے دم کر سکتے ہیں یہ جو یا سلامو یا سلامو پڑھیں ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی جواز کی حد تک ہے لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کوئی سنت ہو گیا ہے یا اس عمل کے ریزلٹ میں آپ کو لازمی جو ہے وہ شفاہ مل جائے گی یا اس عمل کی وجہ سے آپ کو لازمی جو ہے وہ کوئی بینیفٹ ملے گا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے سپیشل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جی بس یہی میں چاہا گئی تھی کہ آپ کچھ تھوڑا سا ایسپلین کر دیں تو سب سن لیں گے اس بات کو کہ مجھے بھی بہت ہوتی ہے جی یہاں پہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیرتہ فرمائے بس اللہ تعالیٰ اسلام علیکم تعالیٰ اچھا یہ جو ایب بتائی جا رہی ہے کوئی ایسی ایب بتا دیں جس میں یہ ہو اچھا ایک بات یہ میں اکھیں کہ ایک دعا ہے ایک کتاب ہے بک ہے دعاوں کی اس کا نام ہے حسن المسلم حسن المسلم کے نام سے یہ بک ہے اور یہ آپ کو حسن المسلم کی جو بک ہے یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی موبائل ایپ میں بھی مل جائے گی آن لائن جو فون پہ ہیں پلیز ذرا ہول کیجئے گا فون پہ حسن المسلم کے نام سے ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ سرچ کر لیں اور اس کتاب کو جو ہے وہ کر لیں تو یہ جو ہے یعنی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں حسن المسلم کے نام سے اچھا یہ جو دوسرا سوال ہے پلیز دم کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ بتا دیں دم کرنا کئی بھی کسی بھی قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں کوئی صورت پڑھیں یا حدیث کی کوئی دعا پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایتا اعرضو علیہ الرقاکم لا بأسہ بالرقا ما لم یکون شرکہ دم وغیرہ کرنے سے ایسا دم وغیرہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرک نہ آتا ہو تو کوئی آیتیں پڑھ لیں کوئی حدیث کی دعائیں پڑھ لیں اور اس پہ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کو آواز سنائی دیں اور اس کے ساتھ اس میں دم کرنے کے مدد ہوتا ہے کہ حدیث میں نافذہ کے الفاظ آتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تھو تھو یعنی جس میں ہلکی سی تھوکی بھی آ رہی ہو یہ انسان آگے والے پہ کرے باقی یہ ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جیسے ایک میڈیسن لے کے ہم شفا کی امید رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی کر کے ایک اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید کی جاتی ہے یہ اس کا طریقہ ہے جی جی ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ جی بارک سلام رحمت اللہ جی سر میرا سوال تھا کہ جیسے عید کی نماز فرض ہے سنت ہے کیا ہم اور ابھی مسجدیں باندھے کیا ہم عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں جی جو فرض ہے یا سنت ہے یا مصطحب ہے اس کا تو مجھے نہیں پھتا اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب تک عید جب سے ہوئے اس کو پڑھتے ہی رہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی رہے ہیں اب اس کو آپ فرض سمجھیں یا سنت سمجھیں یا جو سمجھیں یہ پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے باقی رہا کہ اگر مسجدیں بند ہیں تو ہم اس کو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں اصل میں ایک بات ذہن میں اکھیں لوگ بھی سن رہے ہوں گے اس بات کو کہ عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پڑھنی ثابت ہے یہ جو میدان میں میدان میں پڑھنی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں مسجد میں پڑھی ہے یہاں تو پتہ نہیں کہتے ہیں جی مجبوری یا امریکہ نہیں میں ایک تھوڑی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اس کو میدان میں کتنی دفعہ پڑھا ہے یہاں پہ مجبوری ہے کہاں پہ مجبوری ہے مطلب میں ایک کو بتاؤں کہ جو اسلامی کنٹریز ہیں اسلامی کنٹری اور سب سے بڑی بات کیا حرمین کے اندر عید جو ہے وہ میدان میں ہوتی ہے یا حرمین مسجد میں ہوتی ہے جی مسجد میں ہوتی ہے حرمین بیعت اللہ کے اندر بھی ہوتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر ہم میدان سے مجبوری کی وجہ سے شفٹ کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے گھر میں نہیں جا سکتے جی بلکل جا سکتے ہیں تو جیسے ہم مجبوری میدان کو چھوڑ کے مسجد میں آئے تو ایسی مجبوری ہے مسجد میں بند ہیں تو آپ گھروں میں پڑھ لیں آپ نہ مسجدوں میں پڑھنے بھی وہ ہی تھا تو گھروں میں جو ہے وہ دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں ایک ہیں جتنے بھی ہیں آپس میں جماعت کرا کے اتکی نماز پڑھیں جی وہ ہم اکثر اوقات اپنے بیٹھ پہ بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدہ آئیت آتی ہے تو مجھے کسی نے بتائے کہ یہ یہ سجدہ نماز کی طرح سجدہ نہیں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ وہیں جھک جاؤ یعنی کہ بیٹھ کے اوپر بیٹھے ہیں آگے تک کیا تو ایسے ہی جھک جاؤ اور سجدہ کر سکتی یہ نماز نہیں یہ ذکر کی 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 بنی آتا ہے اب جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں جھک کے آگے سجدہ میں کر لیں تو یہ جائز ہے اس کے لئے لازم نہیں ہے کہ آپ الگ سے نماز کی طرح کھڑے ہو کے اللہ پر کہہ کہ نیچے سجدہ میں جاؤ اور اللہ کہ بیٹھ ہو یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے اب جس حالت میں بھی ہے اس کو وہیں جا کے آگے جھک جائیں اور اس میں سجدہ بہتر تو ہے سجدہ تلاوت والی ہی دعا پڑھیں وہ جو ہے وہ پڑھیں اور نہیں ہے تو جو بھی تسبیحات ہے وہ کریں تو اس طرح کر یہ پورا ہو جائے گا جی تو دوسرا میرا سوال تھا کہ جیسے کوئی بیماری کی وجہ جب بلیڈ پریشر ہائی جب میڈیسن کی جیسے جیسے کانوں سے سیک نکلتا گردن سے بہت ہیٹ آ رہی ہے اور دوپڑ چادر لے کے ہم نماز پڑھتے ہیں جو بھی ہے تو اس میں سے تھوڑا لوس کرنا پڑھتے جس سے تھوڑا بال نظر آ جاتا ہے تو کیا بھی نماز ہو جاتی ہے دیکھیں اگر انسان کوئی ایسی بڑی سی چادر لے لیں جس میں بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو ویسے ڈھیلی دھالی سی ہو تو اس میں بال کور ہی رہیں دیکھیں اگر عورت کوئی کمرے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور تھوڑا سا بال باہر آ گیا تو یہ کہہ دیں کہ نماز نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن یہ ہے کوش کریں ایسا ڈھیلا ڈھالا ہم اندر سے کچھ نظر نہ آئی ہو کوئی باریک نہیں ہونا چاہیے تو اس میں نماز پڑھیں اب آج کل تو ہمارے ہاں جتنے بھی ہم باہر لوگ رہتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں ایسی نہ لگا ہوا ہو تو ہم اپنے روم ٹمپریشر میڈیسن کچھ ایسی ہم وجہ سے ایسے ہو سکتا ہی 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 ہم اپنے روم سے کنٹرول نہیں کر سکتے باکی رہو تو برداشت نہیں ہوتی میرے سے تو میری کچھ میڈیسن ایسی ہی ہی جو یہ میرے ایسے کرتی ہی جی اگر میں نے کہ ہے نا کہ تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں ڈھیلا کر تو جب میں ڈھیلا کرتی ہوں تو کان کھول لیں ہوتی ہم تو کان کھولتے ہم تو پھر نظر آتا ہے باک تو اس میں بار بار مجھے دپٹے کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے اس کاف کو کبھی ایسے یا کہ بال نظر آگیا نماز ہوگی نہیں نماز ہو جائے بس کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر پڑھیں جس میں جو ہے وہ اکیلے ہوں کچھ اس طرح کر کے جگہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے نماز جتنا جو ہے وہ عورت چھپ کے پڑھے گی اتنا جو ہے وہ زیادہ سواب ہوتا ہے جی بس وہ ہی ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں بال نظر آرہ ہیں تو اس سے مجھے بہت فکر تھا تو میں اس لئے پوچھ لیا جزا اللہ خیر اللہ برکت اللہ برکت جی اسلام اللہ تھوڑی در ہولڈ کیجئے تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا کیا پانی پر اچھا یہ سوال تھا پیچھے دم کی بات ہو رہی تھی تو کیا ہم پانی پر دم کر سکتے ہیں یا کسی کھانے کی چیز پر دم کر سکتے ہیں یا اپنے ڈریکٹ مریض پہ ہی دم کرنا ہوتا ہے دیکھیں واللہ عالم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو شریعت کی کٹیگری میں نہیں لے کے آتے ہیں اس کو علاج معالجہ کی کٹیگری میں لے کے آتے ہیں جیسے کوئی سانٹ ٹیبلٹ کھاتا ہے اسی طرح ہی ایک دم وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اگر انسان کسی کے اوپر کر رہا جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے جوڑا بنانے کا بنائیں یا نہ بنائیں ایسا جوڑا نہیں ہونا چاہیے جو برکل سر کی اوپر سے نکر رہا ہو پیچھے کی طرف نکر رہا ہو یہ اللہ کے نبی سلام نے عام حالات میں بھی عورت کو ایسا کرنے سے منع کی ہے بالوں کو تھوڑا سا اس طرح کر پیچھے باندھا جائے کہ بہت زیادہ جوڑا نہ بنے یعنی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جوڑا ہے یا نماز ہو جائے گی مہین چیز یہ ہے کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اتنا زیادہ بالوں کو پیچھا نکال دیں کہ جیسے وہ کچھ سپیشل پیچھے چیز لگا کے نکال جاتا ہے جوڑے میں تو وہ جائز نہیں ہے تھوڑا سا بالوں کی وجہ سے اس میں کلپ لگا ہوا یا ایسی چیز لگی جس بال تھوڑا سا اس جگہ سے اوپر ہو رہے ہوں تو اس طرح کر کہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا نماز سے برحل نہیں تعلق ہے کوشش کی جائے کہ جتنا کم سے کم نمائی ہو تو بہتر ہوتا ہے جی جو فون پہ بات کریں جی پہلی تو بات یہ میں جوڑے سی تھوڑا سا یہ کنٹینیو کروں جو جو جوڑا بلکل اوپر ٹوٹری نہیں جو حدیث میں آتا ہے وہ تو وہ ہے جو ٹوپ پہ اوپر سا کر کے تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ بڑا سا بڑھا سکھ لوگ بناتے ہیں پتہ نہیں سکھ لوگ کیسے بناتے ہیں یعنی بناتے عرب کے ہاں یہ ایک رواز سپھایا جاتا ہے عربوں میں کہ وہ اس کو فقر کی چیز سمجھا جاتا تھا تو دیکھیں اگر گردن کے پاس نیچے تھوڑے سے بال اکٹھے کر لیے جائیں کسی بہت زیادہ ان کو میں نے کہا کہ اس کو بھار نہ دیا جائے اور گردن کے اوپر کر کے تھوڑے بال سمیٹھ لیے جائیں تو اس کو جوڑا نہیں بولتے ہیں اس کو بال تھوڑے سمیٹھ ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا question یہ تھا ایک تو چھوٹا سا question quick ہے عید کی نماز کے حوالے سے کہ جو عید کی نماز گھروں میں جو کہتے ہیں پڑھنے کا تو اس کا time کیا ہے زہر کی ازان سے پہلے ہونی چاہیے یا زہر کی نماز جیسے ہمارے ہاتھ زہر کا time پانچ بچے تک جل رہا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ہم جب بھی یہ اٹھے اس time پر پڑھائیں یا اس کو زہر کی ازان سے نہیں پڑھنا چاہیے اس کو فجر کی نماز کے بعد جیسے اشراق کا time ہوتا ہے اس اشراق کے time کے بعد جلدی سے پڑھ لے رہے چاہیے زہر تو بہت لیٹ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ تو ایسا ہے نا کہ مسجد میں چھوٹی ہوتی ہیں تو چھوٹی نماز دیکھیں دیکھیں وہ مجبوری میں ہے نا یہاں پہ مجبوری تو نہیں ہے نا وہ تو مسجد میں لوگ نہیں آ رہے یہ مجبوری بن رہی ہے یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن اب گھر میں کون سی کوئی مجبوری ہے کہ ہم زہر کے پیچھے تک جائیں جو اصل time ہے وہ جیسی سورج نکل آتا ہے اس کے بعد جلدی اس کو پڑھ لینا چاہیے اور تو دیکھ سکیں گے لیکن جو قیامہ کا دن ہے اس کے لئے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سوال اور جواب کرے گا اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا اس time پہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے پتہ نہیں ہے ہم جو چیز جتنی وضاحت میں آئی ہم اس کو رہیں تو اللہ کا سجدے میں گر جائیں گے اور یہ آیات انشاءاللہ آگے چل گئے سورت مہارج میں آئیں گی دیکھیں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں دیکھیں اللہ تعالی کیسے آئے گا کیفیت کیا ہوگی اللہ عالم لیکن یہ ہے جو مکمل دیدار ہے وہ جنت میں ضرور ہونا آنا ہے اللہ تعالی حساب کتاب لینا ہے ایسا بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کسی اپنے نیک بندے کو علیدہ کر اس سے پردے دیکھتا ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کر موجود ہے اس لئے ہم یہ کہ دیں کہ لازمی انسان اللہ تعالی کو اس طرح کر دیکھے گا تو ایسا نہیں ہے یہ چیز حدیث میں ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کہہ میں تمہارے گھر آیا تھا کھانا مانگا تھا تم نے کھلایا نہیں یعنی کوئی سائل جو آئے آئے اور اس کو اگر نہیں دیتے تو اللہ تعالی یہ بولے گا کہ میں تمہارے گھر آیا اور میں نے سوال کیا اور تم نے پانی نہیں دیلایا کچھ اس طرح کا یہ کیا ہے ایک مجھے حدیث دیکھ نہیں ہے یہ حدیث ہے یا قرآن ہے کیا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہی تو مجھے مسٹیٹ نہیں میں چاہتی اس میں کوئی میں ذرا اس بارے میں حدیث بتایا جاتا ہے لیکن اس حدیث کو میں آپ کو کنفرم کر پورا اس کا ٹیکس جو ہے یہ بعد میں بتا دوں گا آپ مجھے ٹیکس کو پھر میں آپ انشاءاللہ بتا دوں گا ٹیک ہے اللہ تعالیٰ پیز سلام علیکم اعتقاف میں کیا بیان سن سکتے ہیں اگر کوئی اچھا بیان ہے تو سن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اعتقاف کا مقصد عبادت ہے اور اگر انسان اسی نیت سے تھوڑا سا سن رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تھوڑا سا ہو جاؤں تو کوئی حرج نہیں سن سکتے ہیں میں نے کہ بیان سن سکتے ہیں چاہے انٹرنیٹ پہ ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ساری دنیا سے کٹ اپ ہو جائیں اور یہ انسان کوئی اس میں کلاس لیتا ہے یا کوئی ایسا بیان سنتا ہے تو وہ اگر اس کا انٹرنیٹ پہ بھی چر رہا ہے تو اس سے اتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزا خیر اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح طرح سمجھ نے کی اور صحیح طرح امان لانے کی توفیق اطاف فرمائیں جزاكم اللہ احسن الجزا آخر میں جاتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش کرتا جا رہا ہوں اور ہر دفعہ چونکہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اب لوگوں کو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ہمارا ایک ہسپیٹل ہے جو چر رہا ہے اور اس میں ابھی ہمیں پورے ہسپیٹل کیلئے کافی زیادہ بندوبست کرنے پڑ رہے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کچھ دونیشن وغیرہ دے سکتے ہوں تو یہ چیزیں انشاءاللہ سب کیلئے صدقہ جاریہ ہوں گی اس بارے میں آپ کو کوئی بھی تفصیل چاہیے تو آپ یہ نمبر جو وڈس اپ پہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تفاصیل انشاءاللہ سب کو دے دی جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ یہ جو کچھ سنا ہے جو کچھ پڑھائے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کو سواب بنائے جزاکم اللہ احسن الجزا سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت اسطاف رکھاتو و لیک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاء اللہ یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام